وَقِيلَ إِنَّهُ يَسْقُتُ لِحْتِجَاجُ بِهِ كَلِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ حَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّانِي وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكَرْخِي وَعِيسَ بْنُ أَبْبَانَ وَهَا أُولَئِقَدْ فَرَّتُ فِي هَذَا الْعَامِ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضِ وَقِيلَ إِنَّهُ يَسْقُتُ لِحْتِجَاجُ بِهِ اور کہا گیا ہے کہ عام کے ذریعے استدلال کرنا ساقس ہو جائے گا یعنی عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر رہی جائے تو اس صورت میں عام سیرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہے گا بھئی دلیل ہی نہیں بنے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ آگے آپ کو بتائیں گے یہ اشارہ میں کہ یہ دوسرا مذہب ہے پہلا مذہب ملانا احناق کا آپ نے پڑھا احناق کا کیا مذہب تھا کہ عام غیر مقصوص البعض وہ تو قطعی ہے لیکن عام مقصوص البعض ہے یعنی جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے وہ ذنی بن جاتا ہے یعنی دلیل پھر بھی رہتا ہے قابل استدلال پھر بھی ہے لیکن اب قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ذنی بن گیا اب یہ آج دوسرا مذہب ہم پڑھیں دوسرا مذہب یہ کہ عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ سیرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا اس کے ذریعے استدلال کرنا ہی صحیح نہیں اسی لئے کہا وَقِيلَ إِنَّهُ يَسْقُتُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ اور کہا گیا ہے کہ عام کے ذریعے استدلال کرنا ساقطت ہو جاتا ہے کب ساقطت ہوتا ہے بات پہلے سے چل رہی ہے مولانا کیا کہ جب عام سے کیا کر دیا جائے بعض افراد کی تخصیص کر رہی ہے تو اس وقت اس کے ذریعے استدلال کرنا یعنی اس کے ذریعے استدلال کرنا ساقطت ہو جاتا ہے یعنی یہ سیرے سے دلیل ہی نہیں رہتا کل استثنائل مجھولی جیسے کہ استثنائل مجھول ہے مولانا یعنی انہوں اس مذہب والوں نے صرف استثنائل کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا ہے جبکہ ہم نے استثنائل اور ناصخ دونوں کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا تھا بھئی کل استثنائل مجھولی جیسے کہ استثنائل مجھول ہے مولانا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ کہ یہ جو مستثنہ یا جنفرات کی تخصیص کی گئی ہے یہ ماقبل کے اندر داخل نہیں ہیں بھئی ہاں یہ عام کے اندر داخل نہیں بھئی یا مستثنہ منہو کے اندر داخل نہیں بھئی دیکھئے مارانا میں نے کہا جَاعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ قوم آئی سوائے زید کے تو یہاں میں إِلَّا زَيْدًا استثنہ لے کر آیا مارانا یہ مستثنہ ہے زیدن یہ کیا بیان کرنے کے لیے ہے میں نے بتلایا تھا استثنہ کے اندر اول جو لفظ آتا ہے مستثنہ منہو اس کے اندر شروع سے ہی وہ جو جن کا استثنہ کیا گیا ان کا ارادہ نہیں کیا گیا کہ وہ داخل نہیں ہیں میں نے جب کہا جَاعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ قوم آئی بھئی تو کیا میرا ارادہ تھا کہ زید ان کے اندر داخل ہے نہیں زید کے علاوہ باقی افراد مراد تھے مارانا میری مراد کیا تھی بھئی القوم کا لفظ تو ٹھیک ہے لغت کے اعتبار سے ان سب کو شامل ہے لیکن میں صرف اپنی مراد کی بات کر رہا ہوں جب میں نے کہا جَاعَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ قوم آئی تو کیا زید بھی مراد تھا ان کے اندر زید ان کے اندر مراد ہی شروع ہی سے میرا ارادہ نہیں تھا کہ یعنی زید کے علاوہ افراد مراد تھے زید کا ارادہ نہیں تھا آگے اللہ زیدن کہہ کر میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس قوم سے زید کے علاوہ افراد مراد ہیں زید مراد تو اللہ زیدن نے آ کر کیا بتلا دیا یہ بیان کر دیا کہ زید ان کے اندر داخل نہیں اسی طرح جب جو دلیل مخصص ہاتی ہے وہ بھی یہ بیان کر دیتی ہے کہ یہ جن کی تخصیص کی گئی ہے یہ ماقبل کے اندر داخل وہ یہ بیان کر دیتی ہے جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربع یہ جب اللہ نے جو احل اللہ البیع اللہ تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربع کو حرام قرار دیا ہے تو یہ جو وحرم الربع آیا ملانا یہ ساتھ ملا ہوا ہے ماقبل کے ساتھ اور جب ملا ہوا ہے اور مستقل کلام ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تخصیص کہتے ہیں اور تخصیص بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ افراد ماقبل کے اندر داخل ماقبل میں داخل نہیں یعنی اول عمر سے یہ مراد ہی نہیں ہے بیع کے اندر اس بیع سے باقی بیع تو مراد ہیں بیع ربع مراد آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ وحرم الربع کہ ربع حرام ہے وہ اس حلت کے حکم کے اندر داخل تو جیسے استثناء یہ استثناء ہوتا ہے اسی طرح مخصص استثناء بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو ماہ بعد ہے ماقبل میں داخل نہیں اسی طرح دلیل مخصص بھی یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ جو ماہ بعد ہے ماقبل کے اندر داخل نہیں بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کون دونوں بھئی؟ ایک استثناء اور دوسر دلیل مخصص ان دونوں میں سے ہر ایک لی بیان اَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر ماقبل کے اندر داخل نہیں ہادا ہوا المذہب الثانی یہ ہے دوسرا مذہب وَإِلَيْهِ ذَحَبَ الْكَرْصِيُّ وَعِيْسَ بْنُ عَبْبَانَ اور اسی کی طرف گئے ہیں امام کرسی اور عیسی ابن عبان بھئی وَهَا أُولَاءِ قَدْ فَرَّتُ فِي هَذَا الْعَامِ الْمَفْصُوصِ الْبَعْضِ اور انہوں نے قَدْ فَرَّتُ فَرَّتَ يُفَرَّتُ تَفْرِتُ تفریق کے معنی ہے حد سے زیادہ کمی کرنا اور انہوں نے حد سے زیادہ کمی کی ہے اس عام مقصوص البعث کے اندر بھئی حد سے کمی کر دی کہتے ہیں سیرے سے جب تخصیص آگئی تو سیرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہا بات سمجھ میں آئی بھئی انہوں نے حد سے کمی کر دی اس کے حکم میں وَيَقُولُونَ اللَّا يَبْقَلْ عَامُ قَابِلًا لِلْتَمَسُّكِ اَصْلَحِ اور یہ کہتے ہیں کہ باقی نہیں رہے گا عام قابل تمسک بھئی سیرے سے ہی سیرے سے ہی قابل استدلال ہو کر باقی نہیں رہے گا یہ عام بھئی سواء انکان المقصوص معلومن برابر ہے کہ وہ مقصوص معلوم ہو مقصوص معلوم ہونے کا کیا معنی بھئی یعنی اس کی مراد معلوم ہو کیا ہو اس کی مراد معلوم ہو کما ایدہ قیلا جیسے کہ کہا جائے دیکھو مقصوص معلوم اور مقصوص مجھول کی مثال ذکر کرنے لگیں کما ایدہ قیلا جیسے کہ کہا جائے اقتلو المشرقین ولا تقتلو اہل الزمتی مشرقین کو قتل کرو اور اہل الزمت کو قتل نہ کرو بھئی تو اقتلو المشرقین یہ عام آیا مالانا مشرقین ولا تقتلو اہل الزمتی یہ کیا ہو گئی تقصیص یہ دلیل مقصوص ہے مالانا اس نے کیا بتلایا کہ اہل الزمت کو قتل نہ کرو یعنی زمیوں کو یعنی وہ قاسر اور مشرق جو مسلمانوں کے وطن میں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں ان کو قتل نہ کرو بھئی تو اس دلیل کو دیکھو اہل الزمتی بھئی اہل الزمتی یعنی زمی زمی معلوم ہے یا نہیں بھئی یہ معلوم ہے جو مسئلدار علیہ السلام میں رہتے ہیں اور جزیہ دا کرتے ہیں تو ان کی تقصیص کر دی گئی ان کو قتل نہ کرو معلوم ہوتا اقتل المشرقین سے ان کے علاوہ باقی جو مشرقین ہیں وہ مراد ہیں اور یہ اہل الزمہ جو مشرق ہیں یہ اسے مراد نہیں آپ دیکھو یہ دلیل مقصص جو آئی اس کی مراد معلوم ہے کہ کون سے مشرقوں کو قتل نہیں کرنا جو اہل الزمہ ہیں اور مجھولا یا وہ مقصص سے معلوم کیا ہو وہ مقصوص کیا ہو مجھول ہو یعنی اس کی مراد مجھول ہو کما اذا قیلہ جیسے کہ کہا جائے اقتل المشرقین ولا تقتلوا بعضہم مشرقین کو قتل کرو ولا تقتلوا بعضہم اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو اب کن بعض کو قتل نہ کریں بھئی یہ دلیل مقصص کیا ہو گئی مجھول یعنی اس کی مراد مجھول ہو گئی کون سے مراد ہے مشرقین بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وَشَبَّهُهُ بِالْاستِثْنَائِ فَقَتْ اور انہوں نے شابے بنایا ہے استثناء کے ساتھ فقط انہوں نے تشبیح دیا اس کو استثناء کے ساتھ فقط لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوا جَانِبَ السِّيغَةِ اس لیے کہ انہوں نے رعایت نہیں رکھی سیغہ کی جانب کی بَلِعْتَبَرُ الْمَعْنَى فَقَتْ بلکہ انہوں نے اعتبار کیا ہے معنی کا صرف انہوں نے صرف کس کا اعتبار کیا ہے معنی کا بھئی بتلایا تھا سیغے کے اعتبار سے مخصص ناسخ کے مشابہ ہے سیغے کے اعتبار سے مخصص یعنی دلیل مخصص کس کے مشابہ ہے کیسے مشابہ ہے جیسے ناسخ مستقل ہوتا ہے پورا کلام ہوتا ہے اس سے فائدہ تام ہوتا ہے اسی طرح دلیل مخصص بھی کیا ہوتی ہے مستقل ہوتی ہے کلام تام ہوتی ہے سیغے کے اعتبار سے جو یہ مخصص ہے وہ ناسخ کی طرح ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے یعنی حکم کے اعتبار سے کس کی طرح ہے استثناء کی طرح یعنی جیسے استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ماں بعد ماں قبل میں داخل نہیں اسی طرح دلیل مخصص بھی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو ماں بعد ہے ماں قبل کے اندر داخل نہیں تو انہوں نے رعایت سیغے کی جانت کی رعایت نہیں رکھی بلکہ انہوں نے صرف معنی کا اعتبار کیا ہے وہو عدم الدخولی اور وہ معنی کیا ہے عدم دخول ہے کہ یعنی یہ ماں قبل میں داخل جسے استثناء عدم دخول کے بیان کے لئے آتا ہے اسی طرح مخصص بھی عدم دخول کے بیان کے لئے آتا ہے وَإِنَّمَا یہاں سے ایک سوال کا جواب بھئی سوال یہ بھئی کہ ٹھیک ہے جب دلیل مخصص مجھول ہو تو پھر تو اس کو اوپر کے آیا تھا مطن میں قل استثناء المجھولی جیسے کس کی طرح جیسے کہ استثناء مجھول ہیں مالا نا سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے جب مخصص مجھول ہو پھر تو اس کو استثناء مجھول کے ساتھ تشبیح دینا ٹھیک ہے لیکن جب مخصص معلوم ہو پھر اس کو کیسے استثناء مجھول کے ساتھ آپ تشبیح دیتے ہیں سوال سمجھ میں آیا انہوں نے کہا وہ مخصص معلوم ہوگا یا مجھول ہوگا اور اس کی تشبیح کس کے ساتھ ہے استثناء مجھول کے ساتھ بھئی ٹھیک ہے جب مقصص مجھول تو استثناء مجھول کی طرح یہ ہو گیا یہ بات تو ہے دونوں کیا ہیں مجھول ہیں لیکن اگر مقصص معلوم ہو تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں یہ کس کی طرح ہے استثناء مجھول کی طرح ہے پھر کیسے مجھول ہوگا خبت لانے لگیں وَإِنَّمَا شَبَّهُهُ بِالْاستِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ اور انہوں نے اس کو مشابہ بنایا ہے اس کی تشبیح دی ہے یا مشابہ بنایا ہے استثناء مجھول کے ساتھ یوں کہیں انہوں نے تشبیح دی ہے اس کو استثناء مجھول کے ساتھ لِأَنَّهُ اِذَا قَانَ دَلِيلُ الْخُصُصِ مَجْهُولَ اَن فَظَاهِرُن اس لیے کہ جب دلیلِ خُصُص مجھول ہوتے تو بات ظاہر ہے کہ انہو کل مجھولی کہ یہ کس کی طرح ہوا مقصص استثناء مجھول کی طرح یہ دلیلِ مقصص میں مجھول اور کس کی طرح ہوا استثناء مجھول کی طرح ہوا اور آپ نے پڑھا ہے مالا نا جب استثناء مجھول کا ہوا تو بعض معلوم ہوا بعض مجھول افراد کو کیا کیا جا رہا ہے حکم سے نکالا جا رہا ہے جب نکالے گئے افراد مجھول ہیں تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے لہٰذا وہ بھی وہاں پر بھی عام قطعی نہ رہے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِن كَانَ مَعْلُومًا اور اگر دلیلِ مخصص کیا ہو یعنی وہ مخصوص کیا ہو معلوم ہو فَبِالْتَعْلِيْلِ يَسِيرُ مَجْهُولًا تو تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا تعلیل کی وجہ سے مجھول ہو جائے گا دیکھو بھئی دلیلِ مخصص مستقل ہے یا غیرِ مستقل بھئی وہ مستقل ہوتی ہے آپ نے پڑھا کلام ہو مستقل ہو اور موصول ہو دلیلِ مخصص مستقل کلام ہے مستقل ہے اور ہر مستقل کیا کر لیا کرتا ہے تعلیل کو قبول کر لیتا ہے اور اصل بھی کیا ہے احکامِ شرعیہ کے اندر جے ہاں اصل بھی نصوص کے اندر ہے کہ وہ تعلیل کو قبول کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا یہ جو مخصص ہے یہ بھی مستقل ہے یہ بھی تعلیل کو قبول کر لیتا ہے اور جب یہ تعلیل کو قبول کرے گا تو پھر اس صورت میں آپ نکلنے والے افراد بھی مجھول ہوئے نکلنے والے افراد مجھول ہو گئے اور جب جب نکلنے والے افراد مجھول ہوئے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے مثلا بھئی وہی مثال میں نے ذکر کی تھی مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے اب دیکھئے یہاں کیا ہیں دلیل مخصص کیا ہے معلوم ان مراد ہے کتنے افراد مراد ہیں اس سے بھئی تین زید عمر اور بکر کو میں نے نکالا ہے درجہ رابعہ والوں کے حکم سے اور ان کے لئے کیا حکم تھا درجہ رابعہ والوں کے لئے کہ انہیں کیا دیا جائے انعام دیا جائے اب ان تین کو افراد کو نکالا گیا ہے اور یہ کلام مستقل ہے زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے یہ مستقل کلام ہے اور ہر مستقل کیا ہوتا ہے تعلیم کو قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی کوئی علت بیان کی جا سکتی ہے علت ہوگی کوئی لہٰذا جب اس کی علت آپ نے غور کیا کیا وجہ ہے ان کو کیوں اس حکم سے نکالا گیا ہے تو آپ کو پتا لگا کہ یہ محنت نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو دیکھو اب یہی علت کسی اور فرد میں آپ کو ملتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی نکال سکتے ہیں لہذا نکلنے والے افراد مجھول ہو گئے مالانا کتنے افراد نکلیں گے پتا نہیں جب نکلنے والے افراد مجھول ہیں تو باقی رہنے والے بھی مجھول ہیں مزن فرض کرو درجہ رابعہ میں اگر بیس افراد ہیں تو یہ تین یہ نکل گئے باقی کتنے رہ جاتے سترہ لیکن تعلیم کو جب اس نے قبول کر لیا اب کچھ اور افراد بھی نکلیں گے اب پتہ نہیں کتنے نکلیں گے جب نکلنے والے مجھول ہوئے تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے اگر نکلنے والوں کا پتا ہوتا پانچ نکلیں گے تو پتا لگتا باقی پندرہ ہیں نکلنے والے کا اگر پتا ہوتا ساتھ نکلیں گے تو باقی رہنے والے کتنے ہیں تیرہ افراد لیکن یہاں نکلنے والے جب مجھول ہیں تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو گئے مجھول اور آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بھئی یہ تو پھر آپ کہیں گے یہ تو علم ہو جائے گا پتہ دیکھ لیا جائے گا جو جو محنت نہیں کرتا اس کو کیا کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا مثلا وہ دو یا تین اور افراد ہوں گے لہذا ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ مثلا سات افراد نکل گئے اور کتنے رہ گئے تیرہ میں نے کہا تھا نہیں پھر بھی پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے صرف یہی ایک علت نہ ہو ان کے اس حکم کی بلکہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی علت ہو سمجھ میں آیا کیونکہ ایک ہی حکم کی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک کے بجائے کئی کئی علتیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان تین کو جو بارے میں جو میں نے کہا کہ انہیں انعام نہ دو ہو سکتا ہے صرف یہ علت نہ ہو کہ وہ محنت نہیں کرتے بلکہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی دو یا تین یا چار اور بھی علتیں ہوں بھئی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہی نہ آئی ہو تو اور اس کی وجہ سے جب سمجھ میں آیا بھئی تو پوری طرح نکلنے والے اور باقی رہنے والے افراد کا علام نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں بھئی تو ایک حکم کی کیا ہو سکتی ہیں کئی علتیں ہو سکتی ہیں لہذا نکلنے والے افراد مجھول ہوئے اور اب نکلنے والے افراد مجھول ہوئے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مَعْلُومًا فَبِتْتَعْلِيرِ يَسِيرُ مَجْهُولًا اور اگر وہ مقصوص معلوم ہو تو تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا مجھول ہو جائے گا اور جب مجھول ہو گیا تو پھر کس کی طرح ہوا مجھول کی طرح ہو گیا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہو پھر بھی تعلیل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا مجھول ہو جائے گا اور جب مجھول ہوا تو کس کی طرح ہو گیا استثناء مجھول تو لہٰذا مقصوص چاہے معلوم ہو چاہے مجھول ہو دونوں صورتوں میں وہ کس کی طرح ہے استثناء مجھول کی طرح ہے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْاستِثْنَعُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ اگر تستثناء اپنی ذات کے اعتبار سے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہے لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ جو تعلیل کو قبول نہیں کرتے اس لئے کیونکہ وہ مستقل نہیں ہے مارانا إِلَّا زَيْدًا إِلَّا زَيْدًا یہ استثناء ہے مارانا اور یہ مستقل ہی نہیں ہے جب مستقل نہیں ہے تو پھر یہ تعلیل کو بھی قبول نہیں کرے گا مستقل ہو جو تعلیل کو قبول نہیں کرتے لیکن یہ مخصص تو مستقل ہے یہ تو تعلیل کو قبول کرے گا جب تعلیل کو قبول کرے گا تو کس کی طرح ہو جائے گا استثناء مجھول کی طرح فَصَارَكَ الْبَيْعِ الْمُضَافِئِ الْا خُرِّنْ وَعَبْدٍ بِسَمَنٍ وَاحِدٍ پس یہ ہو گیا کَلْبَيْعِ اس بے کی طرح المُضَافِئِ الْا خُرِّنْ وَعَبْدٍ جس کی نسبت کی گئی ہے آزاد اور غلام کی طرح بِسَمَنِ وَاحِدٍ ایک ہی سمن کے بدلے ایک ہی سمن کے ساتھ یا ایک ہی سمن کے بدلے پس یہ ہو گیا اس بیعر کی طرح جس کی نسبت کی گئی ہے آزاد اور غلام کی طرف ایک ہی سمن کے بدلے تشبیح لدلیل حاد المذہبی بھی مسئلت فقہیت مذکورت بھئی انہوں نے پہلے بتلایا تھا کہ مصنف کیا کریں گے تینوں مذاہب بیان کریں گے اور ہر ایک تشبیح دیں گے ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ تو یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوا اب اس کی تشبیح دے رہے ہیں کس کی ساتھ ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ تو کہتے ہیں تشبیح لدلیل حاد المذہبی بمثالت فقہیت مذکورت یہ تشبیح ہے اس مسئلہ فقہیہ کے ساتھ جو مذکور ہے جس کو ذکر کیا گیا فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَالْخُرَّ بِسَمَنِهُ وَاحِدٍ اس لیے کہ جب اس نے بیچا یعنی بائے نے جب بیچا غلام اور آزاد کو بِسَمَنِهُ وَاحِدٍ ایک ہی سمن کے بدلے بِعَنْ يَقُولَ بَعِنْ طور کے وہ یوں کہتا ہے بِعْتُهُمَا بِالْعَلْفِ میں نے ان دونوں کو بیچا ہزار کے بدلے فَالْحُرُّ لَا يَقْلُكِ الْبَعِ تو آزاد بیع کے اندر داخل نہیں ہوگا کیونکہ آزاد تو کیا ہے مال ہی؟ نہیں وہ مبیع بانی نہیں سکتا فَيَقُونُ اسْتِثْنَاءً وَبَعًا لِلْعَبْدِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الْعَلْكِ تو یہ استثنا ہوا اور بیع للعبد ہوئی مالانا بیع للعبد بِالْحِصَّةِ ہوئی غلام کی بیع بِالْحِصَّةِ ہوئی مِنَ الْعَلْكِ کس میں سے؟ آزار میں سے بھئی دیکھئے آزاد تو کیا ہے بیع کے اندر داخلی؟ نہیں یہ استثنا کی طرح ہوا اور غلام کے اندر بیع اب کیا بن جائے گی؟ بیع بِالحِصَّة بن جائے گی ہزار میں سے کیونکہ دونوں کے سمن کتنے ذکر ہوئے تھے؟ ایک آزار تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس آزاد کو بھی غلام فرض کر کے اس کی علق قیمت لگوائیں گے اور غلام کی علق قیمت مثلا فرض کرو اس آزاد کو اگر یہ غلام ہوتا تو اس کی قیمت بازار میں سات سو ہوتی یہ جو غلام ہے اس کی بھی قیمت پتہ کروائی یہ بھی کتنی ہے؟ سات سو معلوم ہے ان دونوں کی قیمت کیا ہے؟ برابر جب برابر ہے تو سمن کے اندر ان کا حصہ بھی کیا ہوگا؟ برابر برابر ہوگا لہذا معلوم ہوا ہزار میں سے پانچ سو کس کے بدلے ہیں؟ غلام کے بدلے اور پانچ سو کس کے مقابلے میں ہیں؟ آزاد کے مقابلے میں تو لہذا اب غلام کی ہزار میں سے کتنے ہو گئے؟ پانچ سو تو یہ بیعبل حصہ ہوئی کیا ہوئی؟ بیعبل حصہ ہوئی اور ابتداءن ہی ہوئی ابتداءن شروع سے کیا ہوگا؟ یہ بیعبل حصہ کیونکہ شروع سے ہی وہ غلام آزاد جو تھا وہ بیع کے اندر داخل نہیں تو یہ بقاہن بیعبل حصہ نہیں ہے بلکہ ابتداءن ہے شروع سے ہی وہ آزاد داخل نہیں تو لہذا شروع سے ہی کیا ہوگا؟ غلام کی بیعبل حصہ ماننی پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے اور بیعبل حصہ آپ نے پڑا ہے کہ کیا ہے؟ گروست نہیں ہے کس وجہ سے؟ جہالتِ سمن کی وجہ سے بھئی ہاں بعد میں آپ نکال لیتے ہیں پتہ کروا لیتے ہیں قیمت وغیرہ کا اور خیب نکالتے ہیں اس کی پانچ سو بنے گئی بھئی وہ تو بعد کی بات ہے فیلحال بیع کے وقت سمن معلوم ہے یا مجھول بھئی؟ فیلحال مجھول ہے معنی نا تو یہ بیعبل حصہ ہوئی ہزار میں سے اور اقتداءن ہوئی تو کہتے ہیں فَيَقُونَ اِسْتِثْنَاءً وَبَعًا لِلْعَبْدِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الْأَلْفِ بِتِدَاءً تو یہ استثناء ہوا اور غلام کی بیعبل حصہ ہوئی ہزار میں سے اقتدائی طور پر فَالْحُرُّ لَایَقْ قُلْ اِبْتِدَاءً تو آزاد جو ہے وہ داخلی نہیں ہوگا شروع سے وَهُوَ بَاطِلُنْ ہوا زمیر راجے ہیں مالانا بیعبل حصہ کو وَهُوَ بَاطِلُنْ لِجِحَالَتِ السَّمَنِ اور بیعبل حصہ جو ہے وہ باطل ہے سمن کے مجھول ہونے کی وجہ سے بِخِلَافِ مَا اِذَا فَفْفَلَ السَّمَنَا دوسری صورت وارانا ہے بھئی وہ بیچنے والے نے دونوں کی الگ الگ قیمت الگ الگ سمن ذکر کر دیئے کہ یہ دونوں میں نے آپ کو ہزار روپے میں بیچے اس میں سے اس کے بھی سمن کتنے ہیں پانچ سو دوسرے کے بھی سمن کتنے ہیں اب تو کیا ہو گیا سمن غلام کے معلوم ہوئے یا نہیں ہوئے تو اب بیب الحصہ نہیں بنے گی بلکہ اب سمن اس کے معلوم ہیں پھر کیا ہوگا آگے بتلائیں گے آپ کو مالانا اگر دونوں کے سمن الگ الگ بھی ساتھ بھی کر دیتا ہے تو اس صورت میں صاحبین کے نزدیک غلام کے اندر بیچ صحیح ہو جائے گی صاحبین کیا فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں آزاد کے اندر تو بیہ نہیں ہوئی لیکن غلام کے اندر کیا ہو جائے گی بیہ صحیح ہو جائے گی اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں فساد بقدر مفسد ہوگا فساد بقدر مفسد یعنی جو چیز خرابی پیدا کرنے والی ہے اسی کے بقدر خرابی آئے گی ساری بیہ خراب نہیں ہوگی ساری بیہ فاسد نہیں ہوگی اور خرابی صرف کس کے اندر آ رہی تھی کس کی بیہ میں آ رہی تھی خرابی آزاد کیونکہ وہ سرے سے مال ہی نہیں ہے لہذا صرف وہ بیہ جو ہے وہ باطل ہوگی جبکہ غلام کی بیہ کی طرف اس کے یہ فساد متعدی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ذابطہ بتلایا کیا الفساد بقدر مفسد بیہ تو غلام کی بیہ صحیح ہو جائے گی یہ کس کے نزدیک صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جبکہ امام آزام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں چاہے دونوں کے الگ الگ سمن بھی ذکر کر دے پھر بھی بیہ دونوں کے اندر درست نہیں ہے بھئی غلام کے اندر پھر بھی بیہ صحیح نہیں ہوگی وجہ یہ وہ جو ذابطہ پیچھے ذکر کیا مالانا لِجَعْ لِقَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ کہ مبیع کو قبول کرنے کیلئے کیا کر دیا گیا غیر مبیع کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی اور مبیع کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور جو شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد ہو جاتی ہے بھئی بخلاف اما اذا فصل السامنا بخلاف اس کے کہ جب کیا کر دیا سامن کی تفصیل بیان کر دی بِعَنْ يَقُولَ بِعْتُ هَذَا بِخَمْسِ مِئَتٍ وَهَذَا بِخَمْسِ مِئَتٍ کہ میں نے بیچا یہ والا ایک سو پانچ سو کے بدلے میں اور یہ والا پانچ سو کے بدلے میں فَإِنَّهُ يَجُزْعِلَّهُمَا تو یہ جائز ہے صاحبین رحمہ اللہ کے نزدی خلافاً لِأَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بخلاف اما ابو حنیف رحمہ اللہ کے لِجَعْ لِقَبُولِ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ بَوَجَكَرْ دینے غیرِ مبیعِ کے قبول کو شرط غیرِ مبیعِ کے قبول کو شرط بنا دینے کی وجہ سے لِقَبُولِ الْمَبِيعِ مبیعِ مبیعِ کو قبول کرنے کو شرط بنا دینے کی وجہ سے وَقِيلَ اِنَّهُ يَبْقَاكَ مَا کَانَ اعتباراً بِالنَّاسِ آجی اب یہ تیسرا مذہب ذکر ہو رہا ہے پہلا مذہب کیا ذکر ہوا تھا کہ ہمارے نزدیک کہ جب کیا ہو عام سے باز افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے ذنی بن جاتا ہے دوسرا مذہب یہ بیان ہوا وہ کہتے تھے نہیں بھئی جب عام سے باز افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ سیرے سے دلیل ہی نہیں رہتا اب تیسرا مذہب بیان کرنے لگے ہیں تیسرے مذہب والے یہ کہتے ہیں بھئی کہ عام سے جب باز افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر بھی وہ پہلے ہی کی طرح قطعی رہتا ہے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا جیسے پہلے تخصیص سے پہلے قطعی تھا تخصیص کے بعد بھی کیا ہوتا ہے قطعی تو دوسرا مذہب کیا تھا کہ تخصیص کے بعد وہ سیرے سے دلیل ہی نہیں رہتا تیسرا مذہب کیا ہے کہ جیسے پہلے قطعی تھا بعد میں بھی تخصیص کے بعد بھی وہ عام کیا رہے گا قطعی جبکہ ہمارا مذہب بینہ بین تھا بھئی کہ نہ پہلے کی طرح قطعی اور نہ ہی یہ سیرے سے دلیل ہی نہ رہے دلیل تو رہے گا لیکن اب قطعی نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا ذنی بن جائے گا وقیلہ اور کہا گیا ہے کہ انہو یبقا کما کانا کی عام باقی رہے گا جیسے کہ وہ تھا اعتباراً بن ناسخی اعتبار کرتے ہوئے کس کے ساتھ ناسخ کے ساتھ لئن نکل واحد منہما مستقل بنفسی اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مستقل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے ناسخ مستقل کا لام ہوتا ہے اسی طرح دلیل مخصص بھی کیا ہے مستقل ہے بخلاف الاستثناء بخلاف کس کے استثناء کے کیونکہ استثناء مستقل نہیں ہوتا مالا نا الا زیدن یہ مستقل کا لام ہے کوئی پورا نہیں کسی کے سامنے سارا دن بھی آپ الا زیدن الا زیدن کہیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ یہ بات ہی پوری نہیں ہے مستقل کا لام نہیں یہ تو ماقبل کے لئے کیا ہوتی ہے قید ہوتی ہے یہ استثناء ماقبل کے لئے قید ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تیسرا مذہب ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اس حال میں کہ وہ قطعی ہے کما کانا جیسے کہ وہ تھا جیسے کہ وہ تھا اسی طرح قطعی اس کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے حد سے تجاوز کیا پہلے والوں نے کیا کیا تھا تقسیز کے بعد عام کے حکم میں حد سے زیادہ کمی کر دی تھی اور کہا تھا وہ سیرے سے دلیل ہی نہیں رہتا اور انہوں نے تیسرے مذہب والوں نے حد سے زیادہ کی کر دی کہا جیسے پہلے قطعی تھا تقسیز کے بعد بھی قطعی رہے گا اسی طرح اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وَشَبَّهُوْهُ بِالنَّاسِخِ فَقَتْ اور تشبیح دیئے اس کو انہوں نے ناصر کے ساتھ صرف مِنْحَيْسُ مِنْحَيْسُسْتِقَلَالِسْتِيغَتِي سیغے کے مستقل ہونے کی حیثیت سے وَلَنْ يَلْتَفِتُوْ لَا رَعَيْتِ جَانَبِ لِسْتِثْنَائِ قَتْتُوْ اور انہوں نے توجہ نہیں کی استثناء کی جانت کی رعایت کی طرف بلکل بھی اس کی طرف بلکل توجہ نہیں کی بھئی حالانکہ ہم نے بطلایت دونوں کے ساتھ مشابہت ہے دونوں کی رعایت رکھنی چاہیے اچھا اب بطلا رہے ہیں مالانا کہ مستقل کیسے رہے گا بھئی کہتے ہیں فَإِنْكَانَ دَلِيلُ الْقُصُوصِ مَعْلُومًا فَظَاهِرٌ أَنَّ النَّاسِقَ الْمَعْلُومَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِيرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنصُوخَتِي دیکھئے مالانا پہلے بات سمجھ لیجئے ابھی بات ہوئی مالانا کہ وہ مقصوص جو ہے یعنی وہ دلیل مخصص جو ہے یوں گن دلیل مخصص معلوم ہوگی یا کیا ہوگی مجھوط یعنی اس کی مراد معلوم ہوگی یا مجھوط مثلا میں کہتا ہوں بھئی درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے کچھ دیر بعد یہ اگلے دن میں نے کہا بھئی زید عمر اور بکر کو انعام نہ دیا جائے بھئی اب یہ تین بھی درجہ رابعہ والے ہیں اب میرا کلام مستقل ہے لیکن ماقبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ ہے الگ ہے جب الگ ہے تو اب اس کو مخصص کہیں گے یا ناصخ کہیں گے اس کو ناصخ کہیں گے ناصخ الگ ہوتا ہے مالانا اب یہ ناصخ معلوم المراد ہے یا غیر معلوم المراد ہے معلوم المراد ہے کون کون افراد ہیں اس نے ذکر زید عمر اور بکر تو زید عمر اور بکر ان کے لئے تو حکم کیا ہوا ان کو انعام نہ دیا جائے اور درجہ رابعہ والے پل کتنے تھے بیس تھے ان تین کو نکالا باقی کتنے رہ گئے سترہ اور ان سترہ کا حکم اسی طرح قطعی رہے گا ان کا حکم کیا رہے گا قطعی پہلے کیا تھا ان کا حکم جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی جو باقی افراد ہیں ان میں حکم قطعی رہے گا کہ ان سب کو کیا کیا جائے گا انعام دیا جائے گا سمجھ میں آیا تو ناسخ جب معلوم ہوگا یعنی اس کی مراجع معلوم ہوگی تو باقی افراد پر وہ کوئی اثر نہیں ڈالتا باقی افراد میں جیسے حکم پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہے گا قطعی رہے گا دیکھو اگر یہ ناسخ نہ ہوتا میں نے کہا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے تو یہ معلوم ہے معلوم درجہ رابعہ والے طلبہ یہ کیا ہے ان کے لئے کیا حکم بیان ہوا انعام دیا جائے تو اس عام میں کوئی تقسیص کی گئی ہے کہ تقسیص نہیں کی گئی تقسیص نہیں کی گئی تو یہ کون سا عام ہوا عام غیر مقصود البعض اور عام غیر مقصود البعض کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے اب یہ قطعی ہے معلوم پھر ناسخ کے ذریعے کیا کر دیا گیا تین افراد نکال دئیے گئے تو تین افراد تو نکل گئے لیکن باقی سطرہ میں وہ حکم اب بھی کیا ہے قطعی ہے باقی سطرہ کو اب بھی شامل ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ معلومًا اگر خصوص کی دلیل معلوم ہو یعنی اگر اس کی مراد معلوم ہو فَظَاہِرِنْ أَنَّ النَّاسِخَ الْمَعْلُومَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِرِ بَا بَقِيَ مِنَ الْأَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنسُوخَتِ فَظاہِر یہ ہے کہ ناسخ جو معلوم ہے وہ اثر نہیں ڈالتا فِي تَغْيِيرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنسُوخَتِ جو باقی افراد جو باقی غیر منسوخ افراد ہیں ان کے بدلنے میں یہ کوئی اثر نہیں ڈالتا بھئی وہ اسی طرح رہتے ہیں حکم ان کے لئے اسی طرح رہتا ہے وَإِن كَانَ مَجْهُولًا اور اگر ناسخ کیا ہو مجھول ہو مالانا اگر ناسخ کیا ہو مجھول ہو مالانا یعنی اگر اس کی مراد کیا ہو مجھول ہو تو آپ نے پڑھا ہے بھئی مجھول کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا لہذا وہ ناسخ سیرے سے دلیل ہی نہیں بنے گا بھئی ناسخ تو کیا کرتا ہے بعض افراد جن کے لئے پہلے حکم ثابت تھا اب ان کے مقابل آ کر اس حکم کو کیا کر دیتا ہے ان سے اٹھا دیتا ہے کیا کرتا ہے جب میں نے پہلے کہا تھا درجہ رابعہ والوں کو انعان دیا جائے تو ان میں زید عمر بکر بھی تھے درجہ رابعہ والوں میں ان کے لئے بھی کیا حکم ثابت ہو چکا تھا ان کو انعان دیا جائے اب میں نے جب بعد میں کہا کہ زید عمر اور بکر کو انعان نہ دیا جائے تو وہ افراد وہ تین افراد زید عمر بکر جن کے لئے پہلے حکم انعان دینے کا ثابت تھا اب یہ دلیل اس کے مقابل آئی سمجھ میں آیا تو ان کے لئے پہلے وہ حکم ثابت تھا اب اس دلیل نے آ کر کیا کر دیا ان کو اس حکم سے نکال دیا یہ سمجھ میں آیا تو کس طریقے پر نکالا اس حکم کے مقابلے میں یہ دلیل آگئی اس کے مقابلے میں آئی اس کے ٹکر کی ہے مالانا تو اس کے مقابلے میں آتی ہے اس سے معارض ہوتی ہے اور بطور معارضہ کے مالانا بطور مقابلہ کے ان افراد کو کیا کر دیتی ہے اس حکم سے نکال دیتی ہے اور جب یہ مجہول ہے تو مجہول ہے تو پھر مجھول تو اس لیے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا جب دلیل ہی نہیں بن سکتا تو معارضہ کہاں ہو سکے کہ وہ معارض ہو اور معارض ہو کر کیا کرے افراد کو نکالے بھئی بات کر رہی ہے نا کہ ناسس جب کیا ہو مجھول ہو جب مجھول ہو وہ کسی چیز کا فائدہ نہیں جب فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ دلیل بھی نہیں بنے گا جب دلیل نہیں بنے گا تو پھر معارض کیسے ہوگا ہم نے تو کہا تھا ناسس کیا بنتا ہے بطور معارضہ کے کیا کرتا ہے حکم کو بعض افراد سے بعض افراد کو حکم سے نکال لیتا ہے تو یہ معارضہ ہی نہیں کر سکتا یہ سیرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا دلیل تو بنے پھر معارضہ بھی ہو سکے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ناسس بن ہی نہیں سکے گا لہٰذا یہ خود ہی ساقب ہو جائے گا اگر یہ ناسس کیا ہو مجھول المراد تو خود ہی کیا ہو جائے گا ساقب ہو جائے گا اسی طرح بھئی سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مَجْهُولًا فَنَّاسِخُ الْمَجْهُولُ يَسْقُتُ بِنَفْسِهِ وَلَا تُعَثِرُ جِحَالَتُهُ فِي تَغْيِرِ مَا قَبْلَهُ اور اگر ناسسس مجھول ہو تو ناسسس مجھول خود ساقب ہو جاتا ہے وَلَا تُعَثِرُ جِحَالَتُهُ اور اثر نہیں ڈالتی اس کی جہالت یعنی اس کا مجھول ہونا اثر نہیں ڈالتا فِي تَغْيِرِ مَا قَبْلَهُ مَا قَبْل کے بدلنے مَا قَبْل کے بدلنے میں کوئی اثر نہیں ڈالتا یہ خود ساقب ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی یہاں تک فَصَارَكَ مَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ وَحَلَكَ أَحَدُهُ مَا قَبْلَ تَسْلِيمِ پس یہ ہو گیا جیسے کہ بیچا ہو کسی بیچنے والے میں دو غلاموں کو اور حلاف ہو گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک قبلت تسلیمی سپرد کرنے سے پہلے بھئی ایک شخص نے دو غلاموں کو بیچا اور اکٹھی بیٹی ایک ہی جاب کے ساتھ ان کی کہ یہ دونوں غلام میں نے آپ کو ایک ہزار درہم میں فروخت کر دیئے بھئی پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک غلام ابھی مشتری کے حوالے نہیں کیا کہ ایک پہلے انتقال ہو گیا بھئی اب ایک غلام اس کے حوالے کرتا ہے کیا کرتا ہے ایک غلام اس کے حوالے کرتا ہے تو گویا ایک غلام اب تو اس سے انتقال ہو گیا آپ کو تو اس کے سپرد کرنے پر یہ قادر ہی نہیں ہے تو گویا یوں ہو گیا جیسے ایک غلام کے اندر گویا کہ بیٹ کو کیا کر دیا گیا منصوف کر دیا گیا کیا کر دیا گیا منصوف کر دیا گیا ایک غلام کو حوالے کیا مالانا اور ایک غلام کی بھی سمن کیا تھے بھئی دونوں کے الگ الگ سمن ذکر کیے تھے فت کرو دونوں کے الگ الگ سمن ذکر نہیں کیے تھے جب دونوں کے الگ الگ سمن ذکر نہیں کیے تھے تو صرف اس غلام کے اندر باقی ہیں وانا نا اور اس کی پھر کیسے نکالیں گے بھئی اس میں بیبل حصہ ہو جائے گی اس غلام کے اندر بیبل حصہ ہوگی لیکن یہ بیبل حصہ ابتداءن ہے یا بقاءن ہے بقا شروع میں تو بے بالحصہ نہیں تھی شروع میں تو دونوں غلام درست تھے اور ان کی بے ہوئی تھی ان کا عقد ہوا تھا بعد میں اب بے بالحصہ ہوئی لیکن بقا کے اتباس ہوئی لہٰذا اس میں کوئی خرابی نہیں یہ درست ہو جائے گی تشبیح لدلیل حاد المذہبی بمثالت فقیت مذکورت یہ تشبیح ہے اس مذہب کی دلیل کی ایسے مسئلہ ایسے مسئلہ فقیہ کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِسَمَنِ وَاحِدٍ پس اس لیے کہ جب بیچنے والے نے بیچا دو غلاموں کو ایک ہی سمن کے بدلے بِعَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِعَلْفِن بَعِط اور کہ اس نے یکامن ان دونوں کو بیچ دیا ہزار کے بدلے وَمَا تَعَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ اور مر گیا دونوں غلاموں میں سے ایک قبل التسلیمی سپرد کرنے سے پہلے يَبْقَلْ بَعْفِلْآخَرِ بِحِصَّةٍ مِّنَ الْعَلْفِ تو باقی رہے گی بیچ دوسرے کے اندر بِحِصَّةٍ مِّنَ الْعَلْفِ کتنے کے بدلے الف میں سے اس کے حصے کے بدلے لِأَنَّهُ بَعْم بِالْحِصَّةِ بَقَان اس لیے کیونکہ یہ بی بی الحصہ ہے بقان تو اس میں بی باقی رہے گی اس میں بی فاسد ہاں بی بی الحصہ ہوتی ابتدان تو بی نے کیا ہو جانا تھا فاسد ہونا تھا لیکن چونکہ یہ بی بی الحصہ بقان ہے اس لیے اس غلام کے اندر بی باقی رہے گی فَقَأَنَّهُ نُسِخَ الْبَعُ فِي الْعَبْدِ الْمَيِّتِ بَعْدَنِ عَلْقَادِهِ وَهُوَ جَائِزٌ پس گویا کہ منسوخ کر دی گئی بی اس مرنے والے غلام کے اندر بعد اس بی کے منعقض ہو جانے کے وہ ہوا جائز ان اور یہ جائز بھئی یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے دو آدمی ہیں آپس میں عقد کر رہے ہیں دو چیزوں کا ایک کٹھا عقد کیا بعد میں ایک کے اندر عقد کو منسوخ کرتے ہیں منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان آپس میں بی ہوئی ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں ایک کے اندر آقاد کو منسوخ کر سکتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح گویا کہ منسوخ کر دی گئی بے اس ایک علام میں جو مر چکا ہے وَهَا هُنَا مَذْحَبٌ رَابِعٌ مَذْكُورٌ فِي تَوْزِحِ وَغَیْرِهِ اور یہاں پر ایک چوتھا مذہب بھی ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے توزیح وغیرہ کتابوں کے اندر وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُسْنِفُ رَحْمَ اللَّهِ اور اس کو ذکر نہیں کیا مصنیف رحم اللہ نے بھئی تین مذاہب اب تک آپ نے پڑھ لیے اور ہر ایک کی تشویبی جیدی ایک مسئلہ فقیعہ کے ساتھ بھئی پہلا مذہب احناف کا بیان ہوا کہ اندر الاحناف تخصیص کے بعد عام کیا ہے ذنی بن جاتا ہے یعنی پھر بھی دلیل رہتا ہے اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح ہے جبکہ دوسرا مذہب یہ بیان ہوا کہ تخصیص کے بعد عام سیرے سے دلیل ہی نہیں رہتا اور تیسرا مذہب یہ پڑھا کہ عام تخصیص کے بعد بھی اسی طرح قطعی رہتا ہے جس طرح پہلے قطعی تھا اب بطلار اشارے کے یہاں چوتھا مذہب بھی ہے بھئی یہ چوتھے مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ دلیلت خصوص جو ہے یعنی وہ مخصص وہ معلوم ہوگا یا مجھول بھئی اگر وہ مجھول ہے اگر وہ مخصص کیا ہے مجھول ہے تو عام تخصیص کے بعد سیرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا اگر وہ مخصص کیا ہو مجھول ہو اور اگر وہ مخصص معلوم ہے تو پھر عام جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہے گا قطعی رہے گا بعد سمجھ میں آگئی دوبارہ سنو آپ چوتھے مذہب تینوں کو ذہن میں رکھو تو چوتھے کا فرق خود بخود واضح ہو جاتا ہے بھئی عند الاحناف مخصص چاہ معلوم ہو چاہے مجھول ہو دونوں صورتوں میں تخصیص کے بعد عام کیا ہوتا ہے ذنی دوسرے مذہب والے کہتے ہیں مخصص چاہ معلوم ہو چاہے مجھول ہو دونوں صورتوں کے اندر تخصیص کے بعد عام کیا بن جائے گا سیرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا تیسرے مذہب والے کہتے ہیں چاہے مخصص معلوم ہو چاہے مخصص مجھول ہو دونوں صورتوں میں تخصیص کے بعد عام کیا ہوگا قطعی رہے گا چوتھے مذہب والے کہتے ہیں اگر مخصص مجھول ہو تو اور حکم مخصص معلوم ہو تو اور حکم مخصص مجھول ہے تو سیرے سے دلیل ہی نہیں بنے گا اور اگر مخصص معلوم ہو تو پھر جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہے گا قطعی رہے گا آپ فرق سمجھ میں آیا بھئی تو پہلے والے معلوم ہو یا مجھول ایک ہی حکم لگاتے تھے پہلے تینوں مذاہب میں اسی طرح تھا جبکہ یہ فرق کرتے ہیں مجھول ہو تو سرے سے دلیل ہی نہیں رہے گا اور اگر معلوم ہو تو پھر قطعی رہے گا چوتھا مذہب یہ ہے وَهُوَا أَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ اِنْكَانَ مَجْهُولَنْ اگر دلیل خصوص اگر وہ مجھول ہو تو ساقت ہو جائے گا عام کے ذریعے استدلال کرنا وَعَلَى مَا قَالَهُ الْقَرْخِي وَبِنَابَرُ اس کے جو کہا ہے امام کرخی رحمہ اللہ نے وَإِنْكَانَ مَعْلُومًا اور اگر وہ دلیل خصوص جو ہے وہ معلوم ہو فَقَلِ استثناء تو یہ کس کی طرح ہے دلیل خصوص اگر مجھول ہو دلیل خصوص کیا ہے مجھول ہوں وَعَلَى نَا تو یہ بھی اسی استثناء کی طرح ہے اگر معلوم ہو پھر بھی کس کی طرح ہے استثناء کی طرح اگر مجھول ہو پہلی صورت کیا ذکر ہوئی مجھول وَعَلَى نَا اگر مخصص کیا ہو مجھول ہو اس وقت یہ استثناء کی طرح ہے جیسے اگر مستثناء مجھول ہو معلوم ہو نکلنے والے افراد مجھول ہیں تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے مجھول اسی طرح اگر مخصص مجھول ہے یعنی اس کی مراد مجھول ہے تو باقی رہنے والے افراد بھی کیا ہو گئے مجھول ہوئے جب مجھول ہوئے تو عام سیرے سے قابل استدلال ہی نہ رہا اور اگر کیا ہو اگر مخصص معلوم ہو پھر بھی یہ استثناء کی طرح ہے جیسے استثناء کے اندر بعض معلوم افراد کو نکال دیا جائے تو باقی افراد کیا ہیں اسی طرح وہ حکم ان کے لیے قطعی رہتا ہے مثلا میں نے کہا درجہ رابیہ والوں کو انعام دیا جائے سوائے زید عمر بکر کے استثناء کی صورت بنائی سوائے زید عمر بکر کے زید عمر بکر تو تین نکل گئے لیکن باقیوں پر ان تین کے نکلنے نے کوئی اثر ڈالا باقیوں میں حکم اسی طرح رہا سمجھ میں آئی بات بھئی تو جیسے پہلے قطعی تھا اب باقی افراد میں عام اسی طرح قطعی رہے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو دوبارہ دیکھئے وہوہ انہ دلیل الخصوص انکان مجھولا یسکتل احتجاج بھی ہے علامہ قالہ الكرخی اور وہ یہ دلیل خصوص اگر وہ مجھول ہو تو ساکت ہو جائے گا اس کے دلال کرنا بنابر اس کے جو کہا ہے امام کرخی نے وانکان معلومن فقل استثنائی اور اگر دلیل خصوص معلوم ہو تو استثناء کی طرح ہے وہوہ لایقبل تعلیل اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا لہذا یہ بھی اسی کی طرح ہوگا یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا فبقی العام قطعیا تو عام کیا ہے باقی رہے گا قطعی ہو کر علامہ کان قبل ذالکہ جیسے کہ وہ تھا اس سے پہلے جیسے کہ وہ اس سے پہلے تھا بھئی وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ بَيَانِ تَقْسِيسِ الْعَامِ شَرْعَ فِي ذِكْرِ الْفَاظِهِ اور جب مصنف رحم اللہ پارخ ہوئے عام کی تخصیص کے بیان سے تو شروع ہوئے اس کے الفاظ کے ذکر کرنے میں آپ کیا کرنے لگے ہیں مصنف عام کے الفاظ ذکر کرنے لگے ہیں فقال آپ کو مصنف فرماتے ہیں وَلْعُمُمُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ بِالْصِيغَةِ وَالْمَعْنَى اَوْ بِالْمَعْنَى لَا غَيْرُ كَرِ جَالِهُ وَقَوْمٍ کہ عموم یا تو صیغہ اور معنہ دونوں کے ذریعے ہوگا اَوْ بِالْمَعْنَى لَا غَيْرُ یا معنہ کے ذریعے ہوگا اس کے علاوہ کے ذریعے نہیں یعنی صیغے کے ذریعے نہیں ہوگا بھئی دیکھئے عموم جو ہے عموم کی دو قسمیں بیان کریں گے عموم بھئی یا تو لفظ اور معنہ دونوں کے ذریعے عموم ہوگا لفظ اور صیغے اور معنہ دونوں کے ذریعے عموم ہوگا یعنی وہ صیغہ بھی وضع کے اعتبار سے شمول پر دلالت کرے گا وہ صیغہ بھی کیا ہوگا توجہ سے سننا بھئی وہ صیغہ بھی وضع کے اعتبار سے کس پر دلالت کرے گا شمول پر دلالت کرے گا یعنی وہ صیغہ جمع کا ہوگا صیغہ کس چیز کا ہوگا مسلمونہ یہ وضع کے اعتبار سے کس پر دلالت کر رہا ہے شمول پر کم از کم کتنے افراد ہوں گے اس کے تین افراد ہوں گے تو یہ مسلمون السیغی جمع کا ہے یہ بیتے وار وضعی کے کسی چیز پر دلالت کر رہا ہے شمول پر دلالت کر رہا ہے اور معنی اور اس کا معنی جو ہوگا وہ اپنے افراد کا استعاب کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے یعنی بھئی اس سیغے سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس مسلمون سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی بھی کیا ہے اس میں بھی عموم ہے وہ بھی اپنے افراد کا احاطہ کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے توجہ ہے سبق کی طرح بھئی تو اس سیغے کے اندر بھی عموم ہے اور معنی کے اندر بھی عموم ہے سیغے کے اندر عموم ہونے کا کیا معنی ہے کہ وہ وضعی کے کس چیز پر دلالت کرے شمول یعنی سیغہ ہی کس چیز کا ہو جمعہ کا ہو تو اسے جو معنی سمجھ میں آئے گا وہ معنی بھی کیا کرے گا اپنے افراد کا احاطہ کرے گا ان سب کو شامل ہوگا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں کبھی کبھار سیغہ تو جمع کا نہیں ہے سیغہ تو مفرد کا ہوگا لیکن معنی جو ہے وہ شمول پر دلالت کرے گا وہ اپنے افراد کا احاطہ کرے گا جیسے قوم کا لفظ مولانا قوم کا لفظ اب قوم کا لفظ مفرد ہے کیونکہ اس کی تصنیہ آتی ہے اور جمع آتی ہے قوم تصنیہ کیا آئے گی قومانی اور جمع کیا آئے گی اقوام بھئی معلوم بھئی یہ سیغہ کون سا ہے مفرد کا ہے اس کی تصنیہ اور جمع آتی ہے لیکن قوم کا لفظ کم از کم کتنے افراد پر بولا جاتا ہے تین تین سے لے کر دس تک کا افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ سارے مرد ہوں اس کا اطلاق صرف مردوں پر ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو تین سے لے کر دس افراد تک آپ دیکھو قوم کا لفظ سیغے کے اعتبار سے مفرد ہے مالانا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس کا معنی اپنے افراد کا احاطہ کر رہا ہے شمول شمول ہے اس معنی کے اندر کیا ہے شمول ہے مالانا معنی میں شمول ہے بات سمجھ میں آگئے تو کبھی تبار کیا ہوگا عموم سیغے اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی عموم سراف معنی کے اعتبار سے ہوگا سیغے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں والعموم اما ان یکون بالصیغت والمعنی عموم جو ہے وہ یا تو صیغے اور معنی کے ذریعے ہوگا یعنی دونوں کے ذریعے او بالمعنی لا غیرو یا معنی کے ذریعے ہوگا اس کے علاوہ کے ذریعے نہیں یعنی صیغے کے ذریعے نہیں ہوگا کہ رجال و قوم جیسے کہ رجال اور قوم رجال کس کی مثال ہے پہلی قسم کی جو صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے کس پر دلالت کر رہا ہے شمول دونوں میں شمول ہے اور قوم کونسی قسم کی مثال ہے دوسری قسم جو لفظ تو کیا ہے صیغہ تو مفرد ہے لیکن معنی میں معنی میں شمول ہے یعنی اَنَّ الْعَامَ عَلَى نَوْعَيْنِ یعنی عام دو قسم پر ہے اَحَدُهُمَا مَا تَقُونُ السِّغَةُ وَالْمَانَا كِلَاهُمَا عَامًا دَالًا عَلَى الشُمُولِ ایک قسم تو یہ کہ صیغہ اور معنی دونوں عام دلالت کرنے والے ہوں شمول پر بِأَن تَقُونَ السِّغَةُ سِغَةَ الجَمْعِن بَعِن طور کے سیغہ کون سا سیغہ ہو سیغہ جو ہے وہ جمع کا سیغہ ہو وَالْمَانَ مُسْتَعِبًا فِي الْفَحْمِ مِنْهُ اور معنی استعاب کرنے والا ہو یعنی احاطہ کرنے والا ہو فِي الْفَحْمِ مِنْهُ اس لفظ سے سمجھے جانے میں یعنی اس لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے جو معنی سمجھا گیا ہے وہ بھی کیا کرنے والا ہے اپنے افراد کا احاطہ کرنے والا ہے وَالْآَافَرُ دوسری قسم یہ ہے کہ اللَّهَ تَقُونَ السِّغَةُ دَالَّتًا عَلَى الْعُمُومِ کہ سیغہ جو ہے وہ عموم پر دلالت کرنے والا نہ ہو وَيَقُونُ الْمَانَ مَدْلُولًا بِلْإِسْتِعَابِ اور معنی کیا ہو وہ مدلول بِلْإِسْتِعَابِ یعنی وہ سیغہ کا مدلول ہے استعاب کے ساتھ یعنی شمول کے ساتھ وہ معنی کیا کر رہا ہے افراد کو شامل ہے وَلَا يُتَصَوَّرُ عَقْفُهُ اور اس کا عقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا پہلے قسم کیا ذکر کی تھی سیغہ بھی میں بھی عموم اور معنی میں بھی عموم دوسری قسم کیا ذکر کی معنی میں تو عموم ہے سیغہ کے اندر عموم نہیں کہتے ہیں اس کا عقص نہیں ہو سکتا کہ سیغہ میں تو عموم ہو اور معنی میں عموم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ جب سیغہ عام ہوگا تو یقیناً اس کا معنی بھی عام ہوگا سورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلی قسم کیا ذکر ہوئی بھئی سیغہ بھی عام ہو اس میں بھی عموم ہو اور معنی کے اندر بھی دوسری کیا ذکر ہوئی معنی میں تو عموم ہو سیغہ میں عموم تیسری قسم کس کا عکس کرو ذرا سیغے میں عموم ہو معنی کے اندر عموم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی اس لیے کہ جب سیغے میں عموم ہے تو وہ معنی میں بھی کیا ہوگا اس کے عموم ہوگا ورنہ لازم آئے گا کہ معنی کو خالی کر لیا گیا سیغے سے یعنی سیغہ تو ہے عموم والا اور معنی عموم والا یعنی اس معنی سے اس سیغے کو خالی کر دیا گیا ہے اس معنی سے اس سیغے کو کیا کر دیا گیا ہے خالی کر دیا گیا ہے اور یہ درست نہیں مثلا مولانا القوم کا لفظ میں بولتا ہوں اور اس سے مراد میری ایک خاص جماعت ہے زید عمر بکر اور خالد بس زید عمر بکر اور خالد آپ نے پڑھا قوم کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے تین سے لے کر دست تک بھئی میں نے قوم کا لفظ کہا اور اس سے مراد کون کون ہے زید عمر بکر اور خالد تو اب میں قوم کا لفظ بولوں اور اس سے صرف ایک مراد لے لوں یہ درست ہوگا اس سے صرف ایک فرد ہو ایک فرد پہ دلالت کرے بھئی قوم کا لفظ نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے یہ کیا کرے گا اس کا معنی کیا ہوگا افراد کو شامل ہوگا ایک فرد نہیں ہو سکتا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی کہ سیغہ تو ہے اور جی معنی میں عموم یہ تو بلکہ یہ کونسی مثال بن گئی ہے جمع والی مثال بناؤنا جیسے ار ریجال مالانا میں کیا کہتا ہوں مثلا میں ار ریجال کہتا ہوں اور اس سے میری مراد خاص ریجال زید ہمر بکر اور خالد ہیں اب میں ار ریجال سیغہ جمع کا بولوں اور اس سے مراد کیا ہو صرف ایک کون زید تو ار ریجال لفظوں کے سیغے کے اعتبار کس پہ دلالت کر رہا ہے عموم پر جب عموم پر یہ سیغے کے اعتبار سیغے میں عموم ہے تو لازمی بات ہے معنی کے اندر بھی کیا ہوگا عموم ہوگا بھئی عموم ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ معنی کے اندر عموم نہ ہو مالانا سمجھ میں آیا بھئی ہاں تخصیص کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن تخصیص اور چیز ہے مثال میں کہتا ہوں جاءن الرجالو میرے پاس وہ مرد آئے اور اسے کون کون مراد ہیں زید عمر بکر اور خالق میں کہتا ہوں جاءن الرجالو اللہ زیدن و عمرن و خالدن کتنے افراد مراد تھے چار زید عمر بکر اور خالق تو اب کتنے رہ گئے تین جب میں نے استثناء تخصیص کیا کر دیا استثناء کر دیا کتنے رہ گئے ایک فرد رہ گیا تو اب سیغے کو ہم نے گویا کہ معنی سے خالق کر دیا سیغہ تو جمع کا ہے لیکن مراد کتنے ہیں ایک ہی فرد مراد ہے لیکن یہ تو استثناء کے ذریعے ہوا یا اسی طرح مخصص کے ذریعے ہوگا تو استثناء اور تخصیص کے ذریعے وہ الگ بات ہے معنینا وہ الگ مسئلہ ہے ویسے خود الرجال کا سیغہ ہو اور اس کے معنی میں عموم نہ ہو ایسا صحیح نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يُتَصَوَّرُ عَقْسُهُ اور اس کے عقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا لِأَنَّ اِخْلَاءَ الْمَعْنَى عَنِ اللَّفْزِ الْعَامِ الْمَوْضُوعِ غَيْرُ مَعْقُولِنْ اس لیے کیونکہ خالی کرنا معنی کو ایسے لفظ عام سے جس کو وضع کیا گیا ہو یہ غیر معقول بات ہے عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ سیغہ تو جمع کا ہو اور معنی میں عموم اور شمول نہ ہو سمجھے ہیں لفظ کو خالی کرنا معنی سے یہ نہیں ہو سکتا اللہ بھی تخصیصی مگر کس کے ذریعے تخصیص غیر آئر استثناء کے ذریعے وَذَلِکَ شَئِ ان آخر اور یہ اور تخصیص کے ذریعے خالی کرنا اور چیز ہے بھئی فَالْأَوَّلُ مِثَالُهُ رِجَالُ وَنِسَاعُنْ جو پہلا ہے اس کی مثال رجال وَنِسَاعُنْ رجال اور نِسَاع پہلا کونسا سیغہ میں شمول پر دلالت کرے اور معنی میں بھی کیا ہو شمول ہو جیسے رجال وَنِسَاع وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْجُمُعِ الْمُنَكَّرَتِ وَالْمُعَرَّفَتِ وَالْقِلَّتِ وَالْقَسْرَتِ اور اس کے علاوہ جو جمعیں ہیں جمع منقر ہیں یا جمع معرف یعنی معرفہ بنائی ہوئی وَالْقِلَّتِ وَالْقَسْرَتِ اور جمع قلت اور کسرت لیکن فِي الْقِلَّتِ مِنَ السَّلَافَتِ الْعَشَرَتِ لیکن قلت کے اندر جمع قلت کے اندر تین سے لے کر دست تک افراد ہوں گے بھئی بھئی دیکھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک جمع قلت ہے ایک جمع قسرت ہے جمع قلت کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے تین سے لے کر دست تک بھئی اور جمع قسرت کا اطلاع میں نے بتلایا تھا گیارہ سے لے کر مالا نہایہ تک اور عیند البعض دست سے لے کر مالا نہایہ یعنی تین سے لے کر دست تک یہ کس کے افراد ہیں جمع قلت کے اور عیند البعض گیارہ سے لے کر مالا نہایہ تک یہ کس کے افراد ہیں یہ جمع قسرت کے اور عیند البعض دست سے لے کر مالا نہایہ تک یہ کس کے افراد ہیں یہ جمع قسرت کے سمجھ میں آیا تم معلوم ہو یہ دست جمع قلت کے افراد میں سے بھی ہے اور جمع قسرت کے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمع قلت کی ابتداء جیسے تین سے ہے جمع قصرت کی ابتداء بھی کس سے ہے تین ہی سے ہے ہاں البتہ جمع قلت کی انتہا دست پر ہو جاتی ہے جبکہ جمع قصرت کی انتہا نہیں وہ علامہ لا نہایہ تک بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی وہی بات اب ذکر کرنے لگیں لیکن جمع قلت کے اندر تین سے لے کر دستک وفی القصرتی اور جمع قصرت کے اندر قیل من السلاستی وقیل من العشرتی کہا گیا ہے تین سے لے کر وقیل من العشرتی اور کہا گیا ہے دست سے لے کر الہ ما لا یتناہا غیر متناہی تک بھئی غیر متناہی تک لیکن ہدا مختار فخر الاسلامی لیکن یہ علامہ فخر الاسلام کا پسندیدہ مذہب ہے یعنی منقر جمع منقر کا عام میں سے ہونا یہ کس کا پسندیدہ مذہب ہے علامہ فخر الاسلام کا بھئی دیکھیں جمع منقر جو ہے وہ اپنے افراد کا احاطہ نہیں کرتی مثلا میں کہتا ہوں رجالوں رجالوں تو مراد ہے کچھ لو کچھ مرد کچھ مرد کیونکہ نقرہ ہے ہاں میں کہتا ہوں الرجال الرجال تو یاد رکھیں پھر اس صورت میں اگر کوئی متعین مرد مراد نہیں ہے تو یہ استغراض کا فائدہ دے گا کس چیز کا فائدہ دے گا استغراض کا فائدہ دے گا اور تمام افراد رجال اس سے مراد ہوں گے صورت سمجھ میں آگئی تو جمع معرف استغراض کا فائدہ دیتی ہے تمام افراد کا احاطہ کر لیتی ہے جبکہ جمع منقر کیا ہے وہ استغراض کا فائدہ نہیں دیتی ہے تو لہذا علامہ فخر الاسلام کے نزدیک ان کے نزدیک عام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے تو جمع منقر بھی تمام افراد کا احاطہ نہیں کرتی اور ان کے نزدیک شرط بھی نہیں ہے تمام افراد کا احاطہ لہذا جمع منقر عام کی قبیل سے ہوئی جو کہ باب علماء کا مذہب یہ ہے مالا نام کہ عام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے عام کے لیے کیا ضروری ہے تمام تو لہذا جن کے نزدیک احاطہ ضروری ہے ان کے نزدیک جمع منقر عام کے افراد میں سے نہیں کیونکہ عام کے لیے تو کیا ضروری تھا تمام افراد کا احاطہ کرے تو ار رجال یہ تو اپنے تمام افراد کا احاطہ کرے گا لیکن صرف رجال یہ اپنے تمام افراد کا احاطہ نہیں کرتا لہذا ان کے نزدیک ار رجال یہ تو عام کے افراد میں سے ہے یہ تو عام ہے لیکن رجال یہ عام نہیں ہے کیونکہ یہ احاطہ نہیں کر رہا اپنے افراد کا حالانکہ عام کے لیے کیا ضروری تھا وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ جبکہ علامہ فخر الاسلام کی نزدیک عام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے افراد کے احاطہ کرے جب اس میں ضروری نہیں ہے افراد کے احاطہ کرنا تو جمع منقر بھی کیا ہوا عام ہوا کیونکہ افراد کو شامل ہے اور عام کس کو کہتے ہیں جو افراد کو شامل ہو اس میں احاطہ نہیں ضروری بھی کہتے ہیں لیکن حالا مختار فخر الاسلامی لیکن یہ مذہب پسندید ہے علامہ فخر الاسلام کا لئے اس لئے کیونکہ وہ شرط نہیں لگاتے استعاب کا کیا معنی احاطہ کرنا تمام افراد کا اس لئے کیونکہ وہ تمام افراد کے احاطے کی شرط نہیں لگاتے فی معنی العام عام کے معنی میں بل یقفی بانتظام جمع منع المسمیات بلکہ کافی ہے مسمیات افراد ملانا جمع مجموعہ بھئی افراد میں سے مجموعے کا ملحوظ ہونا کافی ہے انتظام کا معنی ملحوظ ہونا بلکہ کافی ہے ملحوظ ہونا افراد میں سے جماعت کا اس عام کے اندر افراد میں سے ایک جماعت ملحوظ ہونے چاہیے اس جماعت کو وہ شامل ہونا چاہیے جماعت کو تو رجال کے نقرہ ہی کیوں نہیں ہے لیکن شامل کس کو ہے تین یا تین سے زیادہ کچھ افراد کو شامل ہے تو یہ مجموعے کو کیا ہوا شامل ہوا اپنے افراد کے مجموعے کو شامل ہوا بس ان کے نزدیک یہ کافی ہے وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِتُ الْإِسْتِعَابَ وَلْإِسْتِغْرَاقَ فِيهِ اور باقی وہ علماء جو شرط لگاتے ہیں استعاب کی اور استغراض کی عام کے اندر يَكُونُ الْجَمْعُ الْمُنَقْرُ وَاسِتَتَمْ بَيْنَ الْخَاسِ وَالْعَامِيِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي تَوْضِحِي تو ان کے نزدیک جمع منقر جو ہے وہ واسطہ ہے خاص اور عام کے درمیان بنابر اس کے جو کہ ذکر کیا گیا توضیح کے اندر بھئی ان کے نزدیک جو علماء کیا کرتے ہیں عام کے اندر کیا شرط لگاتے ہیں کہ وہ اپنے تمام افراد کے حاتہ کرنے والا ہو ان کے نزدیک جمع منقر عام نے کیونکہ اپنے تمام افراد کے حاتہ اور خاص بھی نہیں ہے کیونکہ خاص کس کو کہتے تھے جو افراد پر دلالت وہ تو افراد پر دلالت نہیں کرتا تھا سمجھ میں آئی بات بھئی تو لہٰذا خاص بھی نہیں اور عام بھی نہیں تو یہ واسطہ ہوا یہ نہیں ان کے درمیان کے ایک چیز ہوا نہ خاص نہ عام بھئی وَالْآخَرُ مِسَالُهُ اور دوسری قسم جو عام کی ہے اس کی مِسَال جو ہے قَوْمُ وَرَحْتُن قَوْمُ الرَّحَتْ ہے فَإِنَّ الْقَوْمَ سِيغَتُهُ سِيغَتُم اس لیے کہ قوم اس کا سیغہ جو ہے مفرد کا سیغہ ہے بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَنَّا وَيُجْمَعُ بِنِ دَلِيلِ کہ اس کو تثنیہ بنایا جاتا ہے وَيُجْمَعُرُ اس کو جمع بنایا جاتا ہے يُقَالُ قَوْمَانِ وَأَقْوَامٌ کہا جاتا ہے تثنیہ میں قَوْمَانِ اور جمع میں کیا کہتے ہیں اَقْوَامٌ لَاكِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَ الْعَامِ لیکن اس کا معنی جو ہے وہ عام والا معنی ہے لفظ سیغہ تو نہیں عام والا لیکن معنی کیا ہے عام والا لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاستِ إِلَى الْعَشَارَتِ اس لیے کیونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک كَمَا أَنَّا رَحْتًا يُطْلَقُ إِلَى السِّسَاتھی جیسے کہ رہت کا اطلاق ہوتا ہے نو تک رہت کا اطلاق تین سے نو تک اور قوم کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے اور صرف مردوں پر بھئی عورتیں شامل نہیں وَلَا تِن يُشْتَرَتُ فِي اطلاقِ لَفْضِ الْقَوْمِ اَنْتَقُونَ الْآحَادُ مُجْتَمِعَةً لیکن شرط لگائی گئی ہے قوم کے لفظ کے اطلاق کے اندر کہ اَنْتَقُونَ الْآحَادُ مُجْتَمِعَةً آخَاد یعنی افراد اَنْتَقُونَ الْآحَادُ مُجْتَمِعَةً کہ افراد جو ہیں مجتمع ہونے چاہیئے اکٹھے ہونے چاہیئے قوم کے اطلاق میں کیا شرط لگائی گئی ہے کہاں اطلاق کر سکتے ہیں اس کا جب تمام افراد کیا ہوں اکٹھے ہوں ان پر حکم لگایا جائے سارے پر حکم لگایا جائے گا قوم کے لفظ کے اطلاق میں کیا شرط ہے کہ افراد کیا ہونے چاہیئے مجتمع ہوں اکٹھے ہوں یعنی مجموعے پر حکم لگایا جاتا ہے ایک ایک فرد پر اس میں الگ الگ حکم نہیں لگایا جاتا بھئی وَإِنَّمَا يَسِّحُ الْإِسْتِسْنَا یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں ایک اعتراض کا اعتراض یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ قوم کے لفظ قوم کے اطلاق میں یہ شرط ہے کہ اس کے افراد مجتمع ہوں یعنی مجموعے پر حکم لگایا جاتا ہے تو پھر تو جَاعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا یہ استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے یہ استثناء صحیح اس لیے کیونکہ جب آپ نے کہا جَاعَنِ الْقَوْمُ آئی میرے پاس وہ لوگ تو مجموعے پر حکم لگایا گیا مجیعت کا اور جمبور مجموعے یعنی تمام افراد جو اس میں داخل تھے جب ان پر مجیعت کا حکم لگا دیا گیا تو پھر تو استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے بھئی استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے تو اس کا اب جواب دینے لگے ہیں اشکال سمجھ میں آیا کہ پھر تو یہ استثناء صحیح نہیں ہونا چاہیے تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُ الْاستِثْنَاءُ الْوَاحِدِنِ ایک کا استثناء صحیح ہے فی قولی کا آپ کے اس قول کے اندر جَاعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے زید کے یعنی زید نہیں آیا اور باقی آئے ان میں سے تو بطلانے لگے ہیں یہاں پر ایک کا استثناء صحیح ہے بِعْتِبَارِ أَنَّمَجِئَ الْمَجْمُعِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِعْتِبَارِ مَجِئِ كُلِّ وَاحِدٍ جواب سمجھ لیجئے پہلے کہتے ہیں بھئی قوم کے لفظ کے اطلاع کے اندر یہ تو شرط ہے کہ حکم کس پر لگتا ہے مجموعے پر لگتا ہے لیکن بعض اوقات تو قرینہ ہوتا ہے اس قرینے کی وجہ سے حکم مجموعے پر منحیس المجموع نہیں لگتا بلکہ مجموعے پر حکم منحیس کلِّ وَاحِدٍ لگتا ہے مجموعے پر حکم لگتا ہے منحیس کلِّ وَاحِدٍ یعنی ہر ہر فرد پر حکم لگتا ہے مجموعے پر منحیس المجموعہ حکم نہیں لگتا اور وہ کسی قرینے کی وجہ سے ہوگا ویسے تو قوم کے اندر شرط ہے کہ حکم کیا لگتا ہے مجموعے پر منحیس المجموعہ حکم لگتا ہے لیکن کبھی کبھار کسی قرینے کی وجہ سے مجموعہ پر حکم من حیصل مجموعہ نہیں لگتا بلکہ من حیصل کل واحدین یعنی ہر فرد پر حکم لگتا ہے اور وہ قرینہ یہاں پر مجیعت کا فیل ہے قوم پر کیا حکم لگایا گیا مجیعت کا حکم لگایا گیا اور مجیعت قوم کے ہر فرد کے لیے ہے باعتبار کل واحدین کے بھئی یعنی ہر ان میں سے ہر ایک کے لیے مجیعت ثابت ہے یعنی ان میں سے ہر ایک آیا ہے تو جب ہر ایک پر حکم لگایا گیا تو لہٰذا پھر ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح اگر مجموعہ پر من حیصل مجموعہ حکم لگایا جاتا پھر تو استثناء صحیح نہیں تھا لیکن یہاں حکم کیا لگایا گیا من حیصل کل واحدین ہر ہر فرد پر حکم لگایا گیا جب ہر ہر فرد پر الگ الگ حکم لگا تو ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح ہوا بھئی ایک کا اس کے بجائے اگر مجموعہ کوئی خارجی قرینہ نہ ہو تو پھر حکم کس پر لگے گا مجموعہ پر اور جب مجموعہ پر حکم لگے گا پھر استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا مثلا آگے ہی ایک اور مثال آ رہی ہے یُتِقُ رَفْعَ هَادَ الْحَجَرِ الْقَوْمُ اللہ زیدن طاقت رکھتی ہے اس پتھر کو اٹھانے کا الْقَوْمُ وَوْقَوْمُ وَوْقَوْمِ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے اللہ زیدن سوائے زید کے مثلا ایک بڑا بھاری پتھر ہے آپ کہتے ہیں وہ قوم وہ لوگ جو ہیں اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں اب یہاں پر جو حکم لگایا گیا کیا حکم لگایا گیا کہ پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ حکم ان لوگوں پر لگایا گیا من حیث المجموع یعنی وہ سب مل جائیں تو کیا کر سکتے ہیں اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر حکم من حیث المجموع لگایا گیا تو لہٰذا اب یہاں پر ایک کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہوگا لہٰذا آپ کا یہ کہنا يُتِقُ رَفْعَ هَادَ الْحَجَرِ الْقَوْمُ اللہ زیدن یہ استثناء صحیح نہیں کیونکہ یہاں حکم کس پر لگایا گیا قوم پر من حیث المجموع اور ما قبل میں مجیعت کا فعل تھا اور وہ مجیعت کا فعل بتلا رہا تھا کہ یہاں مجیعت کا حکم من حیث المجموع نہیں لگا بلکہ من حیث کل واحد لگا ہے ہر ہر فرد کے لئے یعنی مجیعت ثابت ہے اور جب ہر ہر فرد کے لئے مجیعت الگ الگ ثابت ہے تو پھر ایک کا استثناء کرنا بھی ان میں سے صحیح اور یہاں پر ایک ایک فرد پر الگ الگ حکم نہیں لگا کہ ان میں سے ایک ایک فرد اس پتھر کو اٹھا سکتا ہے بلکہ سارے مل کر اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں مجموعے پر منحیس المجموع حکم لگا تو اب ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہے بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہ قوم پر حکم جب بھی لگتا ہے وہ منحیس المجموع لگتا ہے لیکن کبھی کوئی قرینہ آ کر جو ہے بتلا دیتا ہے کہ اس وقت حکم منحیس المجموع نہیں لگ رہا بلکہ منحیسو کل واحدن لگ رہا ہے اور وہ قرینہ کیا تھا پہلی مثال میں مجیعت کا حکم تھا کہ مجیعت کا حکم آپ لگا رہے ہیں اور مجیعت سب کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آیا ہے تو ہر ایک پر کے لیے الگ الگ مجیعت ثابت ہو رہی ہے تو استثناء بھی صحیح تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسِّحُ الْاستثناءُ الْاَحِدٍ اور ایک کا استثناء صحیح ہے فی قول ہی کا آپ کے اس قول کے اندر جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا آئے میرے پاس وہ لوگ علاوہ زید کے بیعتبار اس اعتبار سے کہ انہ مجیع المجموعی کے مجموعی کے آنا جو ہے لا يقون وہ نہیں ہوگا إلا بیعتبار مجیع کل واحدن مگر ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے یعنی مجموعے پر جو مجیعت کا حکم لگایا گیا وہ ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہے بخلاف اِمَا اِذَا قِيلَ بخلاف اس کے کہ جب کہا جائے يُطِيقُ رَفْعَهَادَ الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا طاقت رکھتی ہے اٹھانے کی اس پتھر کو وہ قوم سوائے زید کے صحیح استثناء صحیح نہیں کیونکہ لِأَنَّ الْحُکْمَهَا هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْسُ الْمَجْمُوعِ اس لی کیونکہ حکم جو ہے یہاں پر کیا حکم ہے یہاں پر کہ وہ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں لِأَنَّ الْحُکْمَهَا هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ اس لی کیونکہ حکم یہاں پر جو ہے مطالق ہے مجموعے کے ساتھ من حیث المجموع کس حیثیت سے مجموعے کی حیثیت سے وَلِهَادَ اور اسی وجہ صحیح یہ کہنا صحیح ہے یعنی یہ استثناء صحیح ہے جَاَلْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا آئے وہ دس سوائے ایک کے وہ دس آئے سوائے ایک کے تو یہاں پہ دیکھئے بھئی عاشرہ پر حکم لگایا گیا اور عاشرہ میں افراد ہوتے ہیں کتنے افراد دس افراد تو حکم مجموعے پر لگ رہا ہے لیکن یہ جَاَا کا لفظ یہ جو حکم لگایا گیا یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ حکم پورے مجموعے پر منحیث المجموع نہیں ہے بلکہ منحیثو کل واحدین ہے یعنی عاشرہ کے جو دس افراد ہیں ان میں سے ہر ایک پر کیا حکم لگا دیا گیا مجیعت کا کہ وہ آیا ہے اس کے لئے آنا ثابت ہے تو جب ہر ایک پر الگ الگ حکم لگا آنے کا تو ان میں سے ایک کا استثناء کرنا بھی صحیح وَلَا يَسْتِحُ اور یہ صحیح نہیں ہے یہ استثناء صحیح نہیں ہے عاشرہ دس جو ہے وہ جفت ہے سوائے ایک کے آپ دیکھئے عاشرہ پر کیا حکم لگایا گیا زوج ہونے کا حکم لگایا گیا کہ دس وہ جفت ہے اور یہ جو جفت ہونے کا حکم لگایا گیا عاشرہ پر یہ اس کے ایک ایک فرد پر ہے یا مجموعے پر منحیث المجموع ہے مجموعے پر منحیث المجموع بھئی عاشرہ کے میں کتنے افراد دس اب ہر ایک جفت ہے ہر ایک تو جفت نہیں تو لہٰذا معلوم ہوا یہاں حکم جو زوج ہونے کا لگایا گیا عاشرہ پر وہ منحیث المجموع لگایا گیا اور جب منحیث المجموع حکم لگایا گیا تو لہٰذا اب ایک کا استثناء کرنا صحیح نہیں بھئی وَمَنْ وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصِ اور من اور ما بتلایا آپ کو بھئی کہ کبھی عموم جو ہے سیغے اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہوگا اور کبھی صرف کس اعتبار سے ہوگا معنی کے اعتبار سے تو اب اس کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں کون کون سے عموم کے الفاظ ہیں جیسے قوم اور رہت انہوں نے ذکر کر دیئے بھئی اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں وَمَنْ وَمَا من اور ما جو ہیں يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ یہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں عموم اور عموم یعنی یہ افراد پر بولے جائیں اور خصوص کے یہ ایک فرد پر بولے جائیں بھئی تو یہ دونوں کیا ہیں عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص یعنی افراد پر بھی بولے جا سکتے ہیں جب افراد پر بولے گئے تو معلوم ہوا ان میں عموم ہے اور یہ خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں یعنی ایک فرد پر بھی بولے جا سکتے ہیں اور جب ایک فرد کے لئے بولے گئے پھر تو ان میں عموم نہیں ہے بلکہ خصوص ہے تو کہتے ہیں من اور ما وہ احتمال رکھتے ہیں عموم اور خصوص دونوں کا وَأَصْلُهُمَ الْعُمُومُ اور ان دونوں میں سے اصل جو ہے ہما ضمیر ہے من اور ما کو وَأَصْلُهُمَ الْعُمُومُ اور ان دونوں کی اصل عموم ہے یعنی حقیقت میں یہ وضع کس کے لئے ہیں عموم کے لئے وضع ہیں لیکن خصوص میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور پھر خصوص کے اندر جو ان کا استعمال ہوگا وہ حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہوگا تو وضع ہے جب عموم کے لئے تو اس میں حقیقت اس میں استعمال ہو تو حقیقت اور خصوص میں استعمال ہو تو مجاز دیکھئے خود بتلا رہے ہیں وَأَصْلُهُمَ الْعُمُومُ کا معنی کر رہے ہیں یعنی انہما فی اصل الوضع للعموم یعنی کہ یہ دونوں یعنی من اور ما جو ہیں اصل وضع میں عموم کے لئے ہیں وَيُسْتَعْمَلَانِ فِي الْخُصُوصِ اور یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں خصوص میں بھی بِعَارِزِ الْقَرَائِنِ کس کی وجہ سے قرینوں کے عارض کی وجہ سے جب کوئی قرینہ آ جائے بھئی برابر ہیں کہ ان دونوں کو استعمال کیا جائے استفہام کے اندر یا شرط کے اندر یا خبر کے اندر چاہے ان کو استفہام میں استعمال کیا جائے چاہے شرط میں چاہے خبر میں تو یہ عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں جیسے دیکھیں استفہام کی مثال گھر میں ایک فرد ہو کوئی تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں من فددار کون ہے گھر میں تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زیدن تو دیکھو اب یہ من آیا اور کس کے لئے آیا عموم کے لئے یا خصوص کے لئے خصوص کے لئے اور گھر میں اگر زید عمر بکر ہوں اس وقت بھی آپ پوچھ سکتے ہیں من فددار کون ہے گھر میں آپ جواب میں کہیں گے زیدن و عمرن و بکرن تو یہاں یہ عموم کے لئے آیا یا خصوص کے لئے یہاں یہ عموم کے لئے آیا ہے بھئی تو معلوم ہو استخدام کے اندر بھی من عموم کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خصوص دونوں کے لئے بھئی تو اگر گھر میں ایک فرد ہو تو وہ جواب میں آئے گا اور اگر زیادہ ہوں تو وہ جواب میں آئیں گے اور اسی طرح شرط کے لئے آئیں بھئی شرط کے لئے بھی یہ عموم کا بھی احتمال رکھیں گے اور خصوص کا بھی مثلا آپ کہتے ہیں جو بھی میرے پاس آیا تو اس کے لئے ایک درہم ہے یعنی اسے ایک درہم ملے گا اب ایک آیا تو ایک کو درہم ملے گا زیادہ آئے تو زیادہ ان میں سے ہر ایک کو درہم ملے گا تو معلوم ہوا یہ خصوص کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور عموم کے لئے بھی ہو سکتا ہے اسی طرح خبر کے مقام میں آئے تو وہاں بھی یہ عموم کے لئے بھی آ سکتے ہیں اور خصوص کے لئے بھی مثلا آپ کہتے ہیں اعطیتو من جاءنی درہمن اعطیتو میں نے عطا کیا میں نے دیا من جاءنی اس کو جو آیا میرے پاس کیا دیا ایک درہم تو ایک آیا ہو آپ کے پاس تب بھی آپ کا کہنا صحیح اعطیتو من جاءنی درہمن جو میرے پاس آیا اسے میں نے ایک درہم دیا دیکھو یہ خبر دے رہے ہیں آپ بھئی شرط نہیں لگا رہے بلکہ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ایک درہم اسے دیا اور اگر تین چار آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اعطیتو من جاءنی درہمن جو میرے پاس آیا تھا میں نے اسے درہم دیا تو معلوم ہوا یہ استفہام کے اندر آئیں یا شرط میں آئیں یا خبر میں آئیں جہاں بھی آئیں یہ عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں وَمَا قِيلَ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّ الْمَقْصُصَ يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ مقصوص نہیں بھئی مقصوص ہے آپ کی کتابوں میں خصوص ہونا چاہئے وَمَا قِيلَ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّ الْخُصُصَ يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ کہ خصوص جو ہوگا وہ خبر میں ہوگا اخبار بمانے خبر کے عام استعمال ہوتا ہے بھئی اخبار بمانے خبر کے اور وہ جو کہا گیا ہے کہ خصوص خبر میں ہوگا بھئی بعض علماء کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ خبر کے مقام میں من آئے تو خصوص کے لئے ہوگا استفہام اور شرط میں آئے تو پھر عموم کے لئے ہوگا بعض علماء کیا فرماتے ہیں خبر میں آئے تو بدلار ہے نا اِنَّا الْقُصُصَ يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ خصوص کہاں پر ہوگا خبر میں یعنی خبر میں من آئے تو وہ خصوص کے لئے ہوگا اور معلوم ہوا استفہام اور شرط میں آئے تو کس کے لئے ہوگا عموم کے لئے ہوگا کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے فَمُنْتَقِزُنُ یہ دعویٰ ٹوٹنے والا ہے یہ بات کیا ہے ٹوٹنے والی ہے یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے خلاف مثالیں آجا ملتی ہیں ہمیں لا يَتْطَرِدُو یہ عام نہیں ہے بھئی یہ عام یہ بات ٹوٹ جانے والی ہے عام نہیں ہے یعنی یہ بات ہر جگہ صادق نہیں ہے بھئی مثال بھی دیکھ لیں آپ خود دیکھیں انہوں نے کیا کہا استفہام اور شرط میں کس لئے آئے گا عموم کے لئے اور خبر میں ہم نے مثالیں ذکر کر دیں بھئی جہاں عموم کا بھی احتمال تھا اور خصوص کا بھی اور بھی دیکھ لی جئے مثال بھئی انہوں نے کہا استفہام میں آئے تو عموم کے لئے ہوگا من ابو کا کسی شخص سے پوچھا جائے من ابو کا وہ مثلا جواب میں کہتا ہے زیدن تو دیکھئے یہ من ابو کا استفہام میں آیا اور کہنے والا کیا کہہ رہے تھے کہ استفہام میں تو یہ عموم کے لئے آئے گا لیکن یہاں کس میں استعمال ہو رہا ہے خصوص کے لئے ایک فرد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح کسی سے پوچھا جائے ما دینو کا آپ کا دین کیا ہے وہ جواب میں کیا کہتا ہے مومن ہے تو الاسلام تو دیکھو یہاں ما آیا استفہام کے اندر آیا اور استفہام کے اندر انہوں نے تو کیا کہا تھا قائل نے کہ عموم کے لئے ہوگا لیکن یہاں کئی افراد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا ایک فرد کے بارے میں ایک تو یہاں دیکھو خصوص ہے بھئے خصوص وَمَنْ فِي زَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُوا كَمَا فِي زَوَاتِ مَا لَا يَعْقِلُوا اور من جو ہے کس میں آتا ہے زوات وہ جو عقل رکھنے والے ہیں ان کی ذات میں یعنی ان کے بارے ان کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی زَوِي الْعُقُول زَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُوا کسے کیا مراد ہے زَوِي الْعُقُول بھئی اور كَمَا جیسے کہ مَا ہے فِي زَوَاتِ مَا لَا يَعْقِلُوا کس میں آتا ہے غیرِ زَوِي الْعُقُول مَنْ تو من زَوِي الْعُقُول مَنْ استعمال ہوتا ہے اور ما غیرِ زَوِي الْعُقُول مَنْ زَوِي الْعُقُول تین ہیں تین افراد ہیں انسان جنات اور فرشتے یہ زَوِي الْعُقُول لیکن بہتر تھا کہتے ہیں مفنف جو ہیں من یعقلو کے بجائے من یعلمو کہتے بھئی فی زوات من یعلمو جو علم رکھنے والے ہیں تاکہ اللہ کی ذات بھی اس میں داخل ہو جاتی بھئی اللہ کی ذات بھی اس میں داخل ہو جاتی تو ذوی العقول کہا اللہ ذوی العقول کی قبیل سے تو ہیں لیکن اللہ پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ہے بھئی عالم کا اطلاق تو ذات باری تعالیٰ پر ہو سکتا ہے لیکن عاقل کا اطلاق کرنا ذات باری تعالیٰ پر یہ صحیح نہیں ہے بھئی تو عالم کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر صحیح ہے بھئی آپ بھی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہیں تو انہوں نے کیا بتلایا من کس کے لئے آتا ہے زوی العقول کے لئے اور ما غیرے زوی العقول کے لئے آتا ہے بھئی یہ بعض کا مذہب ہے جسے متن میں ذکر کیا گیا لیکن یاد رکھئے اکثر کا مذہب یہ ہے اکثر علماء کا یہ جو ماں ہے یہ غیرے زوی العقول کے لئے نہیں ہے یہ عام ہے یہ زوی العقول کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یعنی دونوں میں یہ حقیقت ہے دونوں میں یہ کیا ہے زوی العقول کے لئے آئے تو بھی حقیقت غیرے زوی العقول کے لئے آئے تو بھی حقیقت جبکہ ماتن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ من تو ہے زواتِ زوی العقول کے لیے اور ماں ہے کس کے لیے غیرِ زوی العقول کے لیے تو اس میں استعمال ہو تو حقیقت اور اگر زوی العقول کے لیے استعمال ہوگا پھر کیا کہنا پڑے گا مجاز بھئی لیکن جمہور اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھئی ماں جو ہے وہ عام ہے من تو ٹھیک ہے زوی العقول کے لیے ہے لیکن ماں عام ہے بھئی زوی العقول کے لیے بھی حقیقت ہے اور غیرِ زوی العقول کے لیے بھی حقیقت ہے اصل من کے اندر یہ ہے جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے من قتل قتیلا فلہو سلبہو سلب لام پر بھی پتحا ہے بھئی من قتل قتیلا قتیل فعیل بمانے مفعول کے ہے بھئی قتیل بمانے مقتول کے من قتل قتیلا جس نے مقتول کو قتل کیا فلہو سلبہو تو اس کے لئے اس کا سلب ہے سلب بھئی کسی غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغبت دلانے کے لئے بطور رغبت کے جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے لئے اس کا سلب یعنی اس سے چھینا ہوا مال ہے وہ جو اس کافر کے پاس اسلحہ وغیرہ سواری جو کچھ اور جو لباس وغیرہ اس نے پینا ہوا ہے سارا کچھ اس قتل کرنے والے کے لئے ہے تو صحابہ کو رغبت دلانے کے لئے بھئی ترجمہ سمجھ میں آگیا اور من قتل قتیلا کہا جس نے کسی مقتول کو مراد کیا ہے وہ کافر جو مقابلے پر آئے ہوئے ہیں تو اس کو ابھی سے قتیل کہا کیونکہ بہتبار مستقبل کے وہ مقتول ہونے والا ہے قتل کیا جانے والا ہے تو ابھی سے اس کو کیا فرما دیا مقتول فرما دیا ترجمہ سمجھ میں آگیا تو دیکھئے من آیا من قتلا اور کس سے فرما رہے ہیں صحابہ سے زوی العقول میں سے تو یہ دیکھئے من آیا زوی العقول کے لئے من قتلا قتیلا فلہو سلبہو جس نے کسی کا مقتول کو قتل کیا تو اس کے لئے اس سے چھینہ ہوا مال ہے وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَنْ يَعْقِلُ مَجَازًا اور کبھی کبار یہ استعمال ہوتا ہے غیرِ زوی العقول کے اندر بھی مجازن کمافی قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کی اس قول میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَلَى بَطْنِهِ پس ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں یعنی رینگتے ہیں زمین پر تو یہاں من آیا من یمشی اور کس کے لئے آیا غیرِ زوی العقول کے لئے تو یہ مجازن ہے وَالْأَصْلُ فِي مَا أَنْ يَكُونَ فِي دَوَاتِ مَا لَا يَعْقِلُ اور اصل ماں کے اندر یہ ہے کہ وہ کس کے لئے ہوگا غیرِ زوی العقول کی ذات کے لئے لیکن میں نے بتایا عِندَ الْأَكْسَرِ یہ ماں عام ہے زوی العقول کے لئے بھی آئے گا اور غیرِ زوی العقول یو قالو کہا جائے مَا فِدْدَارِ گھر میں کیا ہے فَالْجَوَابُ الدِّرْحَمُنْ اَوْ دِينارٌ تو جواب کیا ہوگا مثلا غیرِ زوی العقول چیز کوئی ہوگی جیسے درہم یا دینار لَا زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌ زَيْدْ یا عَمَر یعنی زوی العقول اس کے جواب میں نہیں ہوں گے لیکن آگے بتلا رہے ہیں وَقَدْ يُستَعْمَلُ فِي غَيْرِحَا کَمَا سَيَاتِی اور کبھی کبھار یہ ماں کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے اندر ہاں زمیر راجے ہے غیرِ زوی العقول کو تو پھر نفی پر نفی داخلوں کس چیز کا اس فائدہ لیتی ہے اس پر پھر غیر آیا یعنی زوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے کمہ سیاتی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا فَإِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ الْعِدْقَ فَهُوَ حُرٌ فَشَاءُ عَتَقُوهُ پس جب کہا کسی شخص نے مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ یعنی میرا جو غلام بھی آزادی چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے مِنْ عَبِيدِ میرے غلام یعنی میرا جو بھی غلام چاہتا ہے العِدْقَ آزادی کو فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے فَشَاءُ تو ان سب نے چاہا عَتَقُوهُ تو وہ سب آزاد ہو جائیں گے تفریعن لکون کلمت من عام مطن یہ تفریح ہے کلمہ من کے عام ہونے پر وَذَلِكَ اور وہ اس وجہ سے لِأَنَّ مَعْنَاهُ اسی کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ کُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِدْقَ مِنْ بَيْنِ عَبِيدِ کہ جس نے بھی آزادی کو چاہا میرے غلاموں میں سے فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے تو وہ آزاد ہے وَقَلِمَتُ مَنْ بھئی آگے ایک اور مثال آئے گی دیکھو آگے ایک اور مثال یہ کہنے والے نے پہلے کیا کہا مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ جس نے بھی میرے غلاموں میں سے جس نے بھی چاہا آزادی کو تو وہ آزاد تو اگر سب نے چاہا تو سب آزاد ہو جائیں گے آگے ایک اور مثال آرہی ہے شرعہ کے اندر اگر مَنْ شَاءَ کے بجائے یہاں ہوتا مَنْ شِئْتَ مُخاطب کو ایک شخص کہتا ہے مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِ عِذْقَهُ تُو میرے غلاموں میں سے جس کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِ عِذْقَهُ میرے غلاموں میں سے تو جس کی بھی آزادی کو چاہتا ہے فَآَعْتِقْهُ تو پس تو سے آزاد کر دے اس میں بتلائیں گے کہ اگر وہ ساروں کو آزاد کرنا چاہتا ہو تو سارے نہیں آزاد ہوں گے ایک کو چھوڑ کر باقی سارے آزاد ہو جائیں گے ایک کے علاوہ باقی سارے کیا ہو جائیں گے اور اس مثال میں جو یہ انہوں نے ذکر کی مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ عِذْقَ فَهُوَ خُرُّنْ اس میں اگر ساروں نے چاہا تو سارے کے سارے آزاد ہو جائیں گے سارے کے سارے وجہ اس کی کیا وجہ ابھی سمجھ لیں آگے شہرہ میں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ کہ بات چل رہی ہے من کی اور من آپ نے پڑھا حموم کے لئے آتا ہے تو پہلے لحظہ یا من جو بھی جس نے بھی شاعہ آگے پھر مشیط کا فیل آگیا چاہنے کا اور شاعہ کا اسناد ہے ہوا ضمیر کی طرف شاعہ کا اسناد کس کی توجہ سے سننا بھی سبب شاعہ کا اسناد کس کی طرف ہوا ضمیر کی طرف اور وہ ہوا ضمیر راجے ہیں من کو وہ کس کو راجے اور من تو تھا عام تو گویا مشیط کا اسناد بھی کس کی طرف ہو گیا عام کی طرف تو اس میں بھی عموم آ گیا تو من میں بھی عموم تھا مشیط میں بھی عموم آ گیا تو اس مشیط نے اس من کے عموم کو پکا کر دیا کیا کر دیا پکا کر دیا اس کے بعد آگے لفظ آیا من من اور یاد رکھئے من جو ہے جیسے یہ ابتداء بغیرہ کیلئے آتا ہے اسی طرح یہ توعیز کے لیے بھی بہت کسرت سے استعمال ہوتا ہے یعنی بعض افراد کے لیے بعضیت بتلانے کے لیے آپ کہتے ہیں اَقَسْتُ مِن دَرَاہِمَا کیا ترجمہ کریں گے ہاں میں نے بعض درہم اٹھا لیے سارے درہم اٹھا لیں پھر یہ درست نہیں بھی کیونکہ من آپ لے کر آ رہے ہیں اَقَسْتُ مِن دَرَاہِمَا میں نے درہموں میں سے اٹھا لیے معلوم ہوا کچھ اٹھائیں ہیں سارے تو یہ بات کا فائدہ کس نے دیا مِن نے تو یہ مِن جو ہے تبعیز کا فائدہ دیتا ہے جب یہ ایک ایسی چیز پر داخل ہو جس میں تبعیز ہو سکے جس میں حصے ہو سکیں جس کے افراد الگ الگ ہو سکیں بھئی تو یہاں بھی عبید عبیدی میرے غلام فرض کریں اس کے دس غلام ہیں اس شخص کے بھئی تو یہاں ان پر مِن داخل ہوا اور مِن تبعیز کا فائدہ دیا کرتا ہے اور غلاموں میں بھی تبعیز ہو سکتی ہے یا نہیں بھئی دس افراد ہیں دس کے دس الگ الگ ہو جائیں بھئی تو دس میں تبعیز ممکن ہے تو مِن تبعیز چاہتا تھا لیکن شاعہ نے من کے عموم کو پختہ کر دیا من میں بھی عموم تھا مشیعت میں بھی عموم آیا تو اس نے من کے عموم کو پختہ کر دیا جب پختہ کر دیا تو ہم من کو ہم تبعیث پر محمول نہیں کریں گے تبعیث تو عموم کے زد ہے عموم کا معنی سارے افراد یعنی جس میں افراد ہوں اور تبعیث کا معنی کچھ بعض تو لہذا اب ہم من کو یہاں تبعیث پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کو بیان کے لیے بنائیں گے کیونکہ من بیان کے لیے بھی آیا کرتا ہے تو معلوم ہوا یہ من تبعیث کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے بیان کے لیے ہے جس نے من شاعات جس نے بھی چاہا بھئی کنوں نے کن کی بات آپ کر رہے ہیں کہتے ہیں من عبیدی یعنی کہ میرے غلام یعنی میرے غلام ان میں سے جس نے بھی چاہا تو یہ من کس لیے ہے تو پھر لہٰذا اب من کو تبعید کے لیے نہیں بنائیں گے بلکہ من کو بیان کے لیے بنا لیں گے جب من تبعید کے لیے نہیں ہے تو یہاں عموم ہی عموم ہے لہٰذا سارے غلاموں نے چاہا تو سارے آزاد ہو جائیں گے کیونکہ یہاں تبعید والا معنی آیا ہی نہیں من کو ہم نے تبعید کے لیے بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو کس کے لیے بنایا بیان کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جبکہ دوسرا کلام کوئی اور مثلا کہے مخاطب سے وہ کہنے والا کہتا ہے من شئت من عبیدی عدقہ ہو تو یہاں من شئت من میں ہے عموم اور شئت یہاں مشیت کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے مخاطب کی طرف اور مخاطب خاص ہے یا عام ہے خاص ہے کسی ایک فرد ہے تو اس سے کہہ رہا ہے تو لہٰذا من میں تو عموم ہے لیکن آگے مشیت کے اندر عموم نہیں لہٰذا من کا عموم پختہ نہ ہوا جب من کا عموم پختہ نہ ہوا تو اب آگے جو من عبیدی ہے اس کو ہم تبعید پر محمول کریں گے پہلے کلام میں تو وہ قرینہ موجود تھا کہ من کے ساتھ مشیت بھی عام ہے اس قرینے نے بتلا دیا من کو تبعید پر محمول نہ کرو بلکہ کس پر محمول کرو بیان پر یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں من تو ہے ٹھیک ہے عموم کے لئے لیکن آگے مشیت کیا ہے وہ اسی طرح خاص ہے تو لہٰذا اب من عبیدی جو یہاں پر آیا اس من سے کونسا من مراد لیں گے من تبعیدیہ تو من تبعید کے لئے ہوا تو اب ایسی صورت بنائیں گے کہ من کے عموم پر بھی عمل ہو جائے اور من کے تبعید پر بھی عمل ہو جائے اور اس کا طریقہ یہ پھر کہتے ہیں مثلا مخاطب چاہتا ہے کہ میں سارے غلام آزاد کر دوں تو یاد رکھئے سارے غلام آزاد نہیں ہوں گے مثلا اس کے دس غلام تھے تو دس میں سے نو آزاد ہو جائیں گے اور ایک غلام آزاد نہیں ہوگا اب دیکھئے دس میں سے نو آزاد ہو گئے تو عموم آیا یا نہیں بھئی نو آزاد تو دیکھو من کے عموم پر بھی عمل ہوا اور سارے غلام آزاد ہوئے دس میں سے یا بعض آزاد ہوئے بعض آزاد ہوئے اور ایک ابھی بھی باقی ہے تو یعنی تبعید پر بھی عمل ہو گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہذا اس سورت میں اگر مخاطب نے ایک ایک غلام کو آزاد کرنا شروع کیا ایک کے بارے میں چاہا کہ یہ بھی آزاد ہو جائے وہ بھی آزاد ہو جائے گا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی لیکن پھر جب آخری آ جائے گا آخری غلام رہ جائے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا بھئی ورنہ تو پھر تبعیز کا معنی ختم ہو جائے گا سرے سے پھر تو ساری آزاد ہوگے تبعیز تو باقی نہ رہی بھئی اور اگر وہ کیا کرتا ہے یہ تو وہ سورت ہی اس نے ایک ایک کو آزاد کیا ایک کے اور اگر وہ ساروں کو ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو آزاد کیا تو پھر بھی یاد رکھئے وہی سورت ہوگی مند کے عموم پر بھی عمل کرنا ہے اور مند کے تبعیز پر بھی تو لہذا دس میں سے نو آزاد ہو جائیں گے ایک غلام ہی رہے گا اور وہ کون سا ایک غلام رہے گا کہتے ہیں اب تعیین کا حق آقا کو ہوگا مالک کو مالک ان میں سے جس ایک کو چاہے گا وہ باقی رہ جائے گا اور باقی آزاد ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی یہی بات آپ بیان کریں گے کہتے ہیں تفریعون لکونی کلمتی من عامتن یہ کلمہ من کے عام ہونے پر تفریع ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَهُ اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے کُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِسْقَ مِمْ بَيْنِ عَبِیدِي فَهُوَ حُرٌ جس نے بھی جاہا آزادی کو میرے غلاموں میں سے فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے وَقَلِمَتُ مَنْ فِي نَفْسِهَا عَامَتٌ اور من کا کلمہ من جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہے وَوَوْ صِفَت بِصِفَتِن عَامَتِن اور اس کو موصوف کیا گیا ہے صفت عامہ کے ساتھ بھئے وہ صفت عامہ کیا کہتے ہیں وَحِیَ الْمَشِيَتُ اور وہ مشیت ہے یہ عام کس وجہ سے ہے میں نے بتلایا کیونکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے ہوا ضمیر اور ہوا کس کو راجے من کو ہوا سے وہی من مراد ہوا اور من میں تو تھا عموم تو لہٰذا مشیت کا بھی گویا اسناد کس کی طرف عموم کی طرف تم وَمِن آگے یہ لفظ مِن ہے بھئے مِن وَمِن يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ اور مِن جو ہے او بیان کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ بیان کے لئے ہو فَإِنشَاءَ الْكُلُّ پس اگر ان سب نے چاہا لَا بُدَّ اَن يَعْتِقُ جَمِيعا تو ضروری ہے کہ وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں عملاً بِعُمُمِ کَلِمَتِ مَن عمل کرتے ہوئے کلمہ من کے عموم پر بخلاف ما اذا قال بخلاف اس کے کہ اگر اس نے یوں کہا مَن شِئْتَ مِن عَبِيدِ عِتْقَهُ فَآَعْتِقْهُ جس کو بھی تو چاہتا ہے میرے غملاموں میں سے آزاد کرنا فَآعْتِقْهُ تو پس اسے تو آزاد کر دے بِاسْنَادِ الْمَشِيَّتِ الْمُخَاتَبِ اسناد کرتے ہوئے مشیت کا مخاطب کی طرف فَإِنَّ لَهُ حِينَئِذِنْ أَنْ يُعْتِقَهُمْ اِلَّا وَاحِدًا تو اس صورت میں اس مخاطب کے لئے جائز ہوگا کہ وہ آزاد کر دے ان سب کو اِلَّا وَاحِدًا سوائے ایک گئے عِندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھ میں آئے بس تو وہاں پر ایک قرینہ تھا جو عموم کو پکا کر رہا تھا کہ مشیت بھی عام تھی اور یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں تو لہٰذا یہاں مین کو تبعیض پر ہی محمول کریں گے اور ماں قبل میں پھر ہم نے اس قرینے کی وجہ سے مین کو بیان پر محمول کیا تھا تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے لِأَنَّ قَلِمَتَ مَنْ لِلْعُمُومِ اس لی کیونکہ مَنْ کا قلمہ عموم کے لئے ہے وَمِنْ لِلْتَبْعِيض اور مین کس لی ہے یہاں پر تبعیض کے لئے ہے فَلَا يَسْتَقِيمُ الْعَمَلُ بِهِمَا تو درست نہیں رہتا ان دونوں پر عمل إِلَّا إِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ مُعْتَقٍ مگر جب باقی رہے ان میں سے ایک غیر معتق غیر معتق ہو کر بئی جب ان میں سے ایک کیا ہو باقی رہے اس حال میں کہ وہ غیر معتق ہو بئی وَقَذَلْ مَشِيَتُ صِفَتٌ خَاسَتٌ لِّلْمُخَاتَبِي اور اسی طرح جو مشیت صفت آئی اس جملے کے اندر بھئی منشعتہ کے اندر یہ صفت خاصہ ہے کس کے لئے ہے مخاطب کے لئے بھئی تو یہاں اس میں عموم نہیں وَقِيلَ كَلِمَةٌ مِّنْ لِلْتَبْعِيدِ فِي كُلِّ مِّنَ الْمِسَالَيْنِي اور کہا گیا ہے یہ بعض اور علماء کی تقریر کرنے لگے ہیں ایک تقریر شارح نے کر دی کہ منشاہ من عبیدی اس صورت میں سارے غلام اگر چاہیں تو سب آزاد ہو جائیں گے اور منشعت من عبیدی اس صورت میں ایک غلام کے علاوہ باقی سب کو وہ آزاد کر سکتا ہے تو دونوں میں فرق ہے بعضوں نے اور تقریر کی بعض علماء نے وہ کہتے ہیں کہ دونوں مثالوں میں من تبعیز کے لئے ہے ہم نے تو کہا تھا پہلے مثال میں من بیان کے لئے اور دوسری مثال میں من تبعیز کے لئے وہ کہتے ہیں نہیں دونوں جگہ من تبعیز کے لئے ہو پھر بھی بات درست رہتی ہے کس طرح کہتے ہیں پہلے جملے میں من کو آپ نے کس کے لئے بنایا بھئی دوسرے جملے میں تو من تھا ہی کس لئے تبعیز کے لئے اس کی تو وہی تقریر ہوگی پہلے جملے میں ہم نے من کو کس کے لئے بنایا تھا بیان کے لئے کہتے ہیں وہاں اس کو ذرک تبعید کیلئے بناو کیا معنی من شاء من عبیدی جس نے بھی چاہا میرے غلاموں میں سے جس نے بھی چاہا آزادی کو فَهُوَ حُرُن تو وہ آزاد اب دیکھئے ایک غلام نے چاہا آزادی کو تو یہ ایک باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کل ہے یا بعض ہے بعض ہے تو لہٰذا دیکھو یہ آزاد ہوا دوسرے غلام نے بھی چاہا وہ بھی باقی افراد غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض وہ بھی آزاد تیسرے غلام نے چاہا وہ بھی باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے تو دیکھو اس طرح سارے غلام آزاد ہو گئے عموم بھی آ گیا اور من کی تبعید پر بھی عمل ہو گیا کیونکہ ہر غلام باقی غلاموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے بھئی تقریب سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقِيلَ قَلِمَةٌ مِّن لِلْتَبْعِيدِ فِي قُلِّم مِّنَ الْمِثَالِينِ اور کہا گیا ہے کہ قلمہِ مِّن جو ہے وہ تبعید کے لئے ہے دونوں مثالوں کے اندر لیکن نفی المثال الاولی لیکن پہلی مثال کے اندر قُلَّم مِّنَ الْعَبْدِ الشَّائِي ہر ایک غلام جو چاہنے والا ہے قُلَّم مِّنَ الْعَبْدِ الشَّائِي یہ لیکن نا کا اسم ہے ہر ایک غلام جو چاہنے والا ہے بَعْذٌ مَا قَطْعِ النَّذَرِ عَنْ غَيْرِهِ وہ باقی غلاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے باز ہے ہر چاہنے والا غلام باقیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے باز ہے فَيَعْتِ قُلْقُلُّ تو لہذا سب کے سب کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے وَفِي الْمِثَالِ ثانی اور دوسری مثال میں اَشَّائِ وَاحِدٌ چاہنے والا ایک ہی ہے يَتَعَلَّقُ مَشِيَتُهُ بِالْكُلِّ دَفْعَةً متعلق ہو گیا اس کی چاہت تمام غلاموں کے ساتھ دفعتاً اکٹھی بھئی جب ساروں کے ساتھ مشیت اکٹھی متعلق ہو گئی تو دیکھو عموم تو آیا لیکن تبعیض ہے تبعیض نہیں رہے گی وہاں ہر غلام اپنی آزادی کو چاہنے والا تھا اور وہ غلام باقی غلاموں سے قطع نظر باز تھا اور یہاں چاہنے والا مخاطب ہے اور اس کی چاہت سارے غلاموں سے بے ایک وقت متعلق ہوگی تو عموم تو آ جائے گا لیکن تبعیض نہیں رہے گی لہذا تبعیض کو رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ایک غلام رہ جائے گا اور باقی آزاد ہو جائیں گے جبکہ دوسری مثال میں اشائع واحد ان چاہنے والا ایک ہے یعنی وہ مخاطب تو یتعلق مشیتہ بالکل لدہ فاتن تو متعلق ہوگی اس کی چاہت تمام غلاموں کے ساتھ اکٹھی فَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِتَقْسِيصِ الْبَعْزِ تو لہذا تبعیض کا مانا درست نہیں رہے گا مگر یہ بعض کی تقصیص سے ہی وَلَا تِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کیا اشکال وارد ہوتا ہے کیا نہو انشاءالکل علا ترتیبی اگر ان سب انشاءالکل علا ترتیبی اگر اس نے سب کو چاہا ترتیب سے آپ نے کیا کہا یہ جو دوسری تقریب ہوئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ مخاطب کی مشیعت سارے غلاموں سے اکٹھی متعلق ہوگی جب اکٹھی متعلق ہوئی تو عموم تو آ گیا تو اگر سارے غلام آزاد ہو جائیں تو تبعیض رہے گی تبعیض نہیں تو لہذا کہنا پڑے گا ایک رہ جائے گا باقی سارے کیا ہو جائیں گے آزاد لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی مشیعت کو سب کے ساتھ اکٹھا متعلق کرتا ہی نہیں ہے یا کرتا تو ہے لیکن آزاد باری باری کرتا ہے آزاد تو اگر آزاد باری باری کرے گا تو جب ایک کو آزاد کیا ایک کے ساتھ اس کی مشیعت متعلق ہو گئی تو یہ ایک باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے تو یہ آزاد ہو گیا دوسرے کو چاہا وہ بھی باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض اس طرح تو پھر یہاں پر بھی سب کو آزاد ہونا چاہیے یہ جو دوسری تقریر کی تھی ان اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ چاہنے والا ایک ہی ہے اور وہ اکٹھا چاہے گا جب اکٹھا چاہے گا تو پھر عموم پہ تو عمل ہو جائے گا لیکن تبعیز پر عمل کہتے ہیں بھئی اکٹھا چاہنے کے بجائے اگر وہ ترتیب سے چاہے ایک کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو تو ہر ایک جو ہے باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے اس نے ایک علام کو چاہا وہ بھی باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض وہ آزاد دوسرے کو چاہا تیسرے کو چاہا تو سب باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہیں تو اس طرح تو ساروں کو کیا ہو جانا چاہیے آزاد ہونا چاہیے ولیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر مخاطب نے چاہا سب غلاموں کو ترتیب سے فہین ایزین یستو قطعی صورت میں یہ صادق آئے گی یہ صادق آئے گا ہاں یہ بات صادق آئے گی علا کل واحد ان میں سے ہر ایک پر کہ انہو شاء عزقہ حالقونی ہی بعضا من العبیدی من العبد ہے عبید ہونا چاہیے جمع کا لفت وی تو یہ صادق آئے گی ان میں سے ہر غلام پر کہ انہو شاء عزقہ ہو کہ اس نے اس غلام کی آزادی کو چاہا ہے حالقونی ہی بعضا من العبیدی اس حال میں کہ یہ ایک غلام جو ہے باقی غلاموں میں سے باز ہے مسئلہ چیزی طرح سمجھ میں آگیا فَتَأَمَّلْ فِيهِ پس آپ اس میں غور کر لیجئے پس اگر یہ کہا لِأَمَتِهِ اس کسی شخص نے کہا اپنی بانڈی سے اِنْ کَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ اِنْ کَانَ اگر وہ جو فِي بَطْنِكِ تیرے پیٹھ میں ہے غلاماً اگر وہ لڑکا ہے غلام عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی اِنْ کَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غلاماً اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹھ میں ہے غلاماً وہ لڑکا ہے فَأَنتِ حُرَّةٌ تو تُو آزاد ہے فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً پس اس باندی نے جنم دیا ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں باندی کو بھی تو اس نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا لَمْ تَعْتِقِ تو وہ آزاد نہیں ہوگی فقہہ لکھتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگی کیوں؟ وجہ آگے شرعہ میں ذکر کریں گے کیونکہ اس نے لفظ ما استعمال کیا اور ما میں عموم ہے اور تو کلام کا معنی کیا ہوا کہ وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ ایک لڑکا ہو تو تو آزاد ہے اور وہ اب جب جنم دیا تو اب وہ سارا کچھ جو پیٹ میں تھا وہ ایک لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو گویا لڑکا وہ سارا لڑکا نہیں تھا بلکہ اس میں سے بعض کیا تھا لڑکا تھا لہٰذا اس لئے وہ آزاد نہیں ہوگی کہتے ہیں تفریعن لکونی کلمت ما عامتن یہ کلمہ ما کے عام ہونے پر تفریع ہے لئن المانحین ایدن اسی کیونکہ معنی اس وقت یہ ہوگا انکان جمیع ما فی بطنی کی غلاما دیکھو جمیع کا لفظ لے آئے عموم بتلانے کے لئے اگر وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے غلاما وہ لڑکا ہے فانت حررت تو آزاد ہے انکان جمیع ما فی بطنی کی غلاما اگر وہ سارا کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ ایک لڑکا ہے فانت حررت تو تو آزاد ہے ولم یکن کذالک اور اس طرح اور اس طرح تو نہ تھا بلکان بعض ما فی بطنی ہا غلاما وابازہ جاریتا بلکہ بعض وہ جو اس کے پیٹ میں تھا وہ لڑکا تھا اور بعض تو لڑکی تھی فلم یوجدی شرط تو شرط نہ پائی گئی جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگی لا یقال فحین ایزین یہ ایک اشکال اور اس کا جواب بیش کہتے ہیں یہ اشکال کوئی نہ کرے کہ آپ نے کہا ماں جو ہے عموم کے لئے آتا ہے پھر تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فقرعو ما تیسر من القرآن پس تم قراج کرو پڑھو تم وہ جو آسان ہو قرآن میں سے فقرعو پس تم لوگ پڑھو ما تیسر وہ جو آسان ہو من القرآن قرآن میں سے یعنی نماز کے اندر اس کی تلاوت کرو تو یہاں ماں آیا بھئی تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ قرآن میں سے جہاں جہاں سے جو جو آسان ہے اس سارے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے بھئی اس سارے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے بھئی تو جواب دیں گے کہ بھئی نہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ سارا جتنا آسان ہے اس سارے کی تلاوت واجب ہوگی ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس حکم کا مقصد کیا ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے سہولت اور آسانی پر ہے اللہ کس لئے یہ فرما رہے ہیں سہولت اور آسانی کے لئے تو اگر یہاں پر ماں کے عموم پر باقی رکھا جائے تو پھر سہولت رہے گی یا مشکل ہو جائے گی تو مشکل ہو جائے گی تو لہٰذا چونکہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہے لہٰذا اس قرینے کی وجہ سے یہاں ماں کو ہم عموم پر محمول نہیں کریں گے بلکہ خصوص پر محمول کریں گے کہ جہاں بھی جہاں جہاں سے بھی آسان لگتا ہے ان میں سے کسی ایک جگہ سے پڑھ لو بھئی معنی سمجھ میں آگیا لا یقالو یہ نہ کہا جائے فحین ایدن کے پر اس وقت یمبغی مناسب یہ ہے اینجی با قراءت جمیعی ما تیسر من القرآن فی الصلاة کے واجب ہو پڑھنا اس سارے کا جو آسان ہو قرآن میں سے نماز کے اندر عملا بقول ہی تعالی عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قول فقرعو ما تیسر من القرآن پر لئننا نقولو اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں بِنَاُ الْعَمْرِ عَلَىٰ تَيَسُّرِ کہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہونا یہ اس حکم کی بنیاد سہولت پر ہونا جو ہے يُنَافِ ذَالِقَ وہ اس کے منافی ہے بھئی کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے لہذا یہاں اس کو خصوص پر محمول کریں گے وَمَا يَجِئُ بِمَعْنَي مَنْ مَجَازًا اور ما جو ہے وہ آتا ہے من کے معنی میں مجازن بھئی ما بتلایا تھا انہوں نے کس کے لئے آتا ہے غیر زوی العقول کے لئے لیکن مجازن کس کے معنی میں آتا ہے من کے معنی میں یعنی زوی العقول کے لئے بھی کا قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَسْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَقَسْمِيهَا ہے وہی قسمیہ جارہ جار دے گا قسم ہے آسمان وَمَا بَنَاهَا اَنْمَنْ بَنَاهَا اور اس ذات کی بنا جس نے اس کو بنایا قسم ہے آسمان کو آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی یعنی اللہ کی ذات کی تو یہاں ما قسمانہ میں ہے من کے معنی میں ہے بھئی اچھا کیا بتلایا انہوں نے مطن میں کہ ماں کبھی کس معنی میں آتا ہے من اور اسی طرح شارح نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ من بھی کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے ماں کے معنی میں آ جاتا ہے لیکن کہتے ہیں ماں تین نے اس کو ذکر نہیں کیا یہ تو کہاں ماں من کے معنی میں آتا ہے لیکن من کبھی کس کے معنی میں آتا ہے ماں کے معنی میں آتا ہے مجازن اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نہایت قلیل ہے کہ من کس معنی میں آ جائے ماں کے معنی یہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِمِثْ لِزَالِكَ فِي مَنْ اور درپے نہیں ہوئے پیچھے نہیں پڑے اسی کے مثل من میں یعنی من میں یہی بات کہنے کے پیچھے نہیں پڑے من میں انہوں نے مصنف نے یہی بات نہیں کہی کہ یہ بھی ماں کی طرح آتا ہے حَلَا مَا ذَكَرْتُ بنا بر اس کے جو میں نے ذکر کر دیا پیچھے شرعہ میں یہ ذکر کر چکے ہیں کیوں نہیں پڑے من میں اس کے مثل ذکر کرنے کے پیچھے کہتے ہیں لِقِلَّتِهِ بَوَجَئِ قَلِيلْ ہونے کے اس کے قلیل ہونے کے وَيَبْ قُلُوا فِي صِفَاتِ مَا يَاقِلُوا اَعْزَى اور یہ جو من ہے یہ داخل ہوتا ہے زویل عقول کی صفات میں بھی بھئی زویل عقول کی صفات میں بھی ما داخل ہو جاتا ہے تَقُولُوا آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ما زیدن زید کیا ہے جواب فَجَوَابُهُ الْقَرِيمُوا تو اس کا جواب کیا ہے الْقَرِيمُ سَخِی ہے تو دیکھئے ما کے ذریعے کس کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا زویل عقول کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَنْكِحُو مَا طَابَ لَكُمْ فَسْتُمْ نِكَاحْ كَرُو ما وہ جو کہ طابہ پسندیدہ ہیں لکم تمہارے نزدیک اَيْ اَيْ طَيِّبَاتُ لَكُمْ تو ما طابہ کس معنی میں ہے؟ طیبہ تو وہ جو پسندیدہ ہیں تمہارے لئے جو تمہیں پسند ہیں جو پاکیزہ ہیں تو یہاں دیکھئے ما آیا اور بات کیا چل رہی ہے؟ کہ ما کبھی کس کے لئے آتا ہے؟ ضبیل اقول کے صفات کے لئے تو ما جو ہے یہاں ان سے عورتیں مراد ہیں لیکن ان کی ذات نہیں بلکہ ان کی صفت و صفت مراد ہے چنانچہ اسی لئے شارح نے آگے ترجمہ کیا اَيْ طَيِّبَاتُ لَكُمْ بَئِيْ سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ ما تابہ کے تفسیر ہو رہی ہے نا اور ما تابہ ما جو ہے مفعول ہے فنکحو کے لئے تو اَيْ طَيِّبَاتِ اس پر بھی نصب پڑھیں گے اور یہ جمع مونس سالم ہے اور اس کا نصب کس کی صورت میں آتا ہے؟ کسرہ کی صورت میں تو اَيْ طَيِّبَاتِ لَكُمْ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح حدت ہے؟ شیدیب اثنانا هذا هو المراف واللہ علم بحقیقت الکلام